ہم نے جو ہے ایک specific keyword جو ہے وہ find out کرنا ہوتا ہے اچھا keyword کا پتہ ہے نا کہ keyword کیا ہوتا ہے keyword یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے اپنا ایک ایسا term جو customer ہمارا یہاں پر آ کر search کرتا ہے let's say اگر وہ یہاں پر آ کر لکھتا ہے کہ logo design تو logo design جب وہ search کرے گا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیا چیز ہے یہ آپ کا ایک keyword ہے logo design آپ کا ایک keyword ہے یہاں پر یہ کچھ اور لوگ نیچے suggested میں کچھ اور keywords آ رہے ہیں ہمارے پاس تو یہ کیا ہے ہمارا ایک specific keyword ہے ٹھیک ہے تو ہم نے ایک ایسا keyword جو ہے وہ find out کرنا ہوتا ہے جس کی اوپر competition کم ہو لیکن کام کی ratio جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہو کام کی ratio تھوڑی سی زیادہ ہو لوگ اس میں کم ہو ٹھیک یہاں تک بات ہم نے کر لی تھی آج ہم نے ایسے keywords اس طرح کے ایسے keywords specify کرنے ہیں ایسے keywords ہم نے find out کرنے ہیں جن میں ہمارا انٹرسٹ بھی ہے اور جن میں competition بھی کم ہو جن میں competition بھی کم ہو جن میں لوگ کم ہو لیکن orders کی ratio جو ہے وہ خاصی ہو ٹھیک اچھا ڈیٹا منسلی والا کرنا ہے یہ ہوتا ہے اچھا تو جو آپ نے keywords لکھے تھے جو آپ نے category specify کی تھی وہ ذرا مجھے بتائیں کوئی ایک اس میں سے کہ کون سا keyword آپ نے جو ہے وہ finalize کیا تھا اپنے لئے کوئی ایک بتائے آپ میں سے مجھے گیمنگ سر لوگو ڈائن گیمنگ لوگو ڈیزائن گیمنگ لوگو ہاں جی یہ دیکھیں نا یہ ایک specific keyword ہے گیمنگ لوگو گیمنگ لوگو ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے search out کیا اور یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے یہاں پر ہم نے دیکھا کہ 4176 میں ایک دفعہ screen جو ہے وہ open کر دے شیئر کرتا ہوں اس کو اب دیکھئے گا جی سر اب ہو رہی ہے اچھا فائیور کو ہمیں keywords جو ہے نا وہ specify کرنے سے پہلے جو ہے میں ذرا تھا یہ کرتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا overview دے دیتا ہوں کہ فائیور کے اوپر profile کیا چیز ہوتی ہے فائیور کے اوپر gig کیا چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں میں تھوڑی سی آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بعد ہم جو ہے نا keywords کی طرف چلتے ہیں اور ہم اپنے keywords جو ہے نا وہ specify کرنا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے اوکے سر اچھا جی یہاں پر نا میں نے ایک کسی user کی profile جو ہے نا وہ open کر لیا ہے اور جب بھی آپ کسی کی profile اوپن کریں گے تو profile کا کچھ اس طرح سے لے آؤٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ profile ہے اس کا نام ہے نینہ ڈیزائنز ٹھیک ہے یہ ان کی profile picture ہے ان چیزوں کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہماری profile picture کس طرح کی ہونی چاہیے ہمارا نام کس طرح سے ہونا چاہیے اس کے بعد یہ نیچے جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے اس کی tag line یہ کیا ہے جی اس کی tag line ہے یہاں پر ہے یہ جی یہ ریٹنگ ہیں 4.8 ریٹنگ ہیں اس کی اور 221 reviews ہیں ان کی profile کی اوپر اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو اس کی seller کی تھوڑی سی information آ رہی ہے یہ ہر ایک کو visible ہوتی ہے یہ جو seller کی تھوڑی سی information ہے یہ ہر ایک کو visible ہوتی ہے یہ پاکستان سے ہیں جی سبتمبر 2020 سے انہوں نے اکاؤنٹ بنایا ہے یاد رکھیں آپ جب بھی اکاؤنٹ create کرتے ہیں تو یہاں پر date نہیں آتی یہاں پر آتا ہے month let's say اگر ہم 30th of January کو بھی اگر ہم اکاؤنٹ اپنا create کریں گے تو یہاں پر آئے گا January ٹھیک ہے تو مطلب جس month کے اندر آپ اپنا اکاؤنٹ create کرتے ہیں یہاں پر وہ month آتا ہے اور ان کا response time دو گھنٹے ہے آخری delivery جو انہوں نے کی ہے وہ گیارہ گھنٹے پہلے کی ہے ٹھیک یہ تو ہو گیا اس طرف کا تھوڑا سا profile کا یہاں پر یہ ان کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے level 1 یہ میں بتاتا ہوں کہ کیا ہے level 1 level 2 اور top rated کیا چیزیں ہیں یہاں پر اس طرف جو ہے نا اس کی gigs آئیں گے اب اس gig کو ذرا سا میں open کرتا ہوں click کیا میں نے یہ gig open کر لی یہاں پر دیکھیں ان کے پاس 8 orders اس time چل رہے ہیں level 1 کے seller ہیں یہ ٹھیک ہے اب gig جو ہوتی ہے نا آپ کی یہ ہوتی ہے service مطلب جو چیز بھی آپ offer کرنا چاہ رہے ہیں نا لیٹسے آپ کہتے ہیں کہ جی میں powerpoint کی presentation بنا کر دینا چاہ رہا ہوں یا چاہ رہی ہوں ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک gig create کرنی ہوگی آپ کو ایک service create کرنی ہوگی فائیور کے اوپر ابھی ہم یاد رکھیں صرف فائیور کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر ہمیں gig create کرنی ہوگی ہر ایک service کے لیے جو بھی ہم offer کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ سب سے پہلے اس کے اوپر اس کی category آتی ہے کہ کس category کی gig ہے یہاں پر یہ جو لکھا ہوا رہا ہے یونیک یوٹیوب گیمنگ اور ٹوچ چینل لوگو ڈیزائن یہ کیا ہے یہ اس کا title ہے یہ اس کی image ہے gig کی یہاں پر یہ دیکھیں gig کی ڈسکرپشن ہے ڈسکرپشن میں اس نے سارا لکھا ہوا ہے کہ بھائی میں کیا کیا کروں گا یہ ہم لکھیں گے دیکھیں گے کہ کس طرح سے لکھتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر اگر ہم سائیڈ پر دیکھیں تو ہمارے پاس packages آ رہے ہیں packages ہوتے ہیں کہ آپ ان کو جو ہے multiple چیزیں جو ہے وہ offer کر رہے ہوتے ہو ٹھیک ہے جیسے کہ for example آپ کہتے ہو کہ یار اگر cv آپ نے ڈیزائن کروانی ہے نا تو ایسا کرتے ہیں کہ پانچ میں نا یا آپ کہتے ہو کہ یار سو روپے میں میں نا ایک پیج والی بنا کر دوں گا سنگل پیج والی آپ دوسرے package کے اندر کہتے ہو یار دو سو روپے میں نا میں دو پیج والی بنا کر دوں گا اور تیسرے package میں آپ کہتے ہو کہ یار میں جو ہوں نا میں تین پیج والی cv آپ کو بنا کر دوں گا لیکن اس کے میں ساڑھے تین سو روپے لوں گا تو یہ کیا ہے یہ آپ نے اس کے لیے تین packages جو ہے وہ ڈیفائن کر دیئے آپ نے اس کے لیے تین packages جو ہے وہ ڈیفائن کر دیئے مدصر screen freeze ہوگی ہے میں دوبارہ شیئر کرتا ہوں جویریہ آپ کا question ہے جی جویریہ بولیے گا سر آپ یہ جو کہہ رہے تھے کہ ہائر سروس کے لیے نیو گگ بنانی ہوتی ہے جی جی اگر لوگوں کی گگ بنا رہے ہیں تو نیو بننے کیوں اگر ہم ایک الگ فیلڈ کے لیے data entry کے لیے بنا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک الگ گگ کرنی پڑے گی جی جی اس کے لیے بھی ایک الگ گگ کرنی پڑے گی بسیکلی ہم نا ایک specific keyword کے لیے گگ کریئٹ کرے ہوتے ہیں ہم ایک specific keyword کے لیے گگ اپنی کریئٹ کرے ہوتے ہیں اب ابھی ہم آگے چل کے طرح سا آپ دیکھو گے کہ لوگو ڈیزائن کے اندر بھی جو ہے نا multiple keywords ہیں multiple separate separate گگز بنتی ہیں یعنی لوگوں کے اندر بھی ہم چاہے تو ساتھ الگ الگ لوگوں کے لیے گگز بنا سکتے ہیں یہاں پر آپ صرف اتنا اپنے mind کو clear کرو کہ اگر آپ نے جو ہے ایک کام کرنا ہے اس کے لیے الگ گگ اگر اس سے کوئی دوسرا کام کرنا ہے چاہے اس سے ملتا ہو چاہے نہ ملتا ہو اس کے لیے ایک الگ سے گگ آپ بنانی پڑے گی آپ کو ٹھیک ہے اچھا یہاں پر ہم جو ہے نا تین packages اپنے رکھتے ہوتے ہیں ہم چاہے تو تین packages رکھیں چاہے تو نہ رکھیں تو packages کا تھوڑا سا clear ہوا یہاں پر دیکھیں basic package ہے ان کا اس میں جو ہے وہ ایک لوگوں دے رہے ہیں یہاں پر یہ دو concepts دے رہے ہیں لوگوں کے اور premium کے اندر یہاں پر یہ تین concepts دے رہے ہیں definitely price میں بھی وہ vary کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ price change رکھیں گے وہ اس میں پچیس سو کا دے رہے ہیں اس میں پانچ ہزار نو سو and اس میں آٹھ ہزار چار سو تو packages کا تھوڑا سا i hope so clear ہو گئے ہوگا کہ packages کیا ہوتے ہیں packages کا clear ہوئے yes sir اچھا اب یہ اس نے کام کیا ہوا پہلے سے نا اب اس طرح سے جب آپ images کو اس طرح سے scroll کر رہے ہوگے نا اس طرح سے scroll کر رہے ہوگے یہاں سے 机 کی ایمج کے بائے ہوگا یہاں پر نیچے سی نظر آئے سمجھیں کہ یہ اس نے کسی client کے لئے کام کیا ہے اچھا یہ بھی اس نے کسی client کے لئے کام کیا ہے یہ بھی اس نے کسی client کے لئے کام کیا ہے یہ دیکھیں تو اس طرح سے اگر آپ کی گیگ ہوتی ہے جس کے اندر آپ اپنا title لکھتے ہو آپ اپنی گگ کی image еро절ی نہ دورا آپ اپنی overflow دسکرپشن لکھتی ہو کہ بھئی یہ کام اس اس طرح سے ہوگا سارا کچھ ملک ایک پروپر ڈسکرپشن آپ لکھ کر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ ہم نے ڈسکرپشن کس طرح سے لکھنی ہے یہ تو جس آپ کو ایک ڈیو دے رہا ہوں دن آپ ہم ہم ہمارے جو ہیں وہ پیکجز ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بیسک پیکج میں ہم نے کیا کرنا ہے سٹینڈر میں ہم نے کیا کرنا ہے پریمیم میں ہم نے کیا کرنا یہ ساری چیزیں ہم ڈیزائن کرتے ہیں سیٹ اپ کرتے ہیں کچھ یہاں پر ایف ایکیوز لکھتے ہیں یہاں پر فریکوینٹلی آس پسٹ ہیں یہ یہاں پر اس کے جو ہے ریویوز آ رہے ہیں جو کسٹمرز نے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے اب یہ دیکھیں نا کہ کسٹمرز نے اس کے فائف سٹار دیا ہوا ہے یہاں پر اس کو بے تہاشا چیزیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا جی میں اگین جو ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں اب دیکھئے گا جی اب ٹھیک ہے اچھا تو اس طرح سے ہمارا تھوڑا سا پروفائل ہوتی ہے پروفائل کے بعد ہماری ایک گگ ہوتی ہے اب سب سے پہلے جب بھی ہم کام کریں گے ڈیفنیٹلی ہم اپنی پروفائل کریٹ کریں گے فائیور کیو پر اس کے بعد پروفائل کریٹ کرنے کے بعد ہمارا نیکس ٹیپ کیا ہوگا جی نیکس ٹیپ ہمارا یہ ہوگا کہ ہم جو ہے اپنی گگز جو گگر کریں گے ون بے ون اور یاد رکھیں کہ جب بھی ہم نے پروفائل کریٹ کرنی ہوتی ہے اور جب بھی ہم نے گگ کریٹ کرنی ہوتی ہے تو یہ ایسے نہیں ہم نے کریٹ کرنی ہے کہ جیسے ہم نے آکاونٹ ہم کریٹ کرتے ہیں فیس آکاونٹ ہم کیسے کریٹ کرتے ہیں عروم عصد فیک کرینشل دسائر ہیں نہیں ایک تو آپ کی فیر کردنشل ہوتی ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے آبی دن فائی فر ٹین منٹس آپ اپنا جو ہے اکاؤنٹ سیٹ اپ کر کے ہر چیز کر کے بیٹھے ہوتے ہو کہ چلے جی اکاؤنٹ ریڈی ہے ہمارا تو یہاں پر ہم نے وہ نہیں کرنا یہاں پر ہم نے پروپرلی ٹائم لے نا ٹائم لے کر جو ہے ہم نے ہر چیز کو جو ہے وہ سیٹ اپ کرنا ہے پروپرلی ٹائم لے کر پروپرلی پروفائل کریٹ کرتے ہوئے ہم اپنی چیزیں گیزر کریں گے ہم گیٹ کریٹ کرتے ہوئے ہم اس پر ٹائم سپینڈ کریں گے کیونکہ یہ دیکھیں یہ ہمارا یہاں پر کام ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ سوشل پلیٹ فارم نہیں ہے کہ ہم نے یہاں پر جسٹ جو ہے وہ چیٹ کرنی ہے یہاں پر ہم نے اپنی سروسیز دینی ہے اور ہم نے پہلے دن بات کی تھی کہ فری لانسنگ پلیٹ فارم کی اوپر ہمارا بیہیوئر کیسا ہونا چاہیے کیسا ہونا چاہیے جی ہمیں پروفیشنلی بیہیو کرنا چاہیے ہمیں پروفیشنلی وہاں پر رہنا چاہیے تو یہاں پر ہم جو ہے تھوڑا سا ٹائم لیں گے ٹائم لے کر ہم جو ہے وہ ہر چیز کریٹ کریں گے چاہے وہ فائیور کی پروفائل ہو چاہے وہ فائیور کی گیگ ہو ٹھیک ہے ہم ٹائم لے کر اس چیز کو جو ہے وہ کریٹ کریں گے ٹھیک ہے تو دیکھیں گے ہم اس کے Profile بھی create کروں گا کسی ایک کی دین ہم کسی ایک person کی جو ہے یہاں پر ہم gig بھی create کریں گے ہر چیز کریں گے آپ کے سامنے میں چیزیں گیج images design کروں گا آپ کے سامنے ان کو رکھوں گا آپ کے سامنے ان کو جو ہے وہ upload کروں گا آپ کے سامنے سارا کچھ ہوگا ٹھیک ہے تو آج ہمارا جو main کام ہے آپ کو Profile کا پتہ چل گیا تھوڑا سا کہ Profile کیا ہوتی ہے آپ کو gig کا پتہ چل گیا کہ gig کیا ہوتی ہے اس کے بعد جو یہاں پر یہ جو آپ کو لکھا ہوا نظر آرہا ہے اس کی پروفائل کے ساتھ لیول ون یہ کیا چیز ہے یہ اس کا تھوڑا سا اوورویو دے دیتا ہوں آپ کو کہ لیولز کیا ہوتے ہیں فائیور کے اوپر فائیور لیول سسٹم یہاں پر یہ فائیور کے لیولز آگئے ٹھیک ہے آگئے اچھا یہ دیکھیں جب آپ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں تو تب آپ سیلر ہوتے ہیں جسٹ آپ سیلر ہوتے ہیں اور آپ سات گگز بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ پہ کسٹم آفر پانچ ہزار ڈالر کی سینڈ کر سکتے ہیں یہ پانچ ہزار ڈالر کا آپ سب سے بڑا آرڈر جو ہے وہ لے سکتے ہو ٹھیک ہے جب آپ صرف سیلر ہوتے ہو اگر آپ سیلر پہ اچھا پر فارم کرتے ہو تو آپ لیول ون سیلر کل آتے ہو اب لیول ون سیلر کے لیے یہ کچھ ریکوارمنٹس ہیں کہ کم سے کم آپ کا ساٹھ دن ہو گئے ہیں ہوں آپ کے اکاؤنٹ کو کم سے کم اور کم سے کم دس آرڈر آپ نے کمپلیٹ کر لی ہو کم سے کم آپ نے چار سو ڈالر ارن کر لی ہوں چار سو ڈالر اور آپ کی ریٹنگ جو ہے وہ فور پانچ سیون یا اس سے اباب ہو نائنٹی پرسنٹ ہو یہ ساری چیزیں یہ ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتی ہیں اور جب آپ لیول ون بن جاتے تو تب آپ کتنی گگز بنا سکتے ہو دس گگز بنا سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد لیول ٹو آتا ہے جی لیول ٹو کے لیے کم سے کم آپ کے اکاؤنٹ کو ایک سو بیس دن ہو گئے ہوں کم سے کم آپ نے پچاس آرڈر کمپلیٹ کی ہوں کم سے کم آپ نے دو ہزار ڈالر جو ہے وہ ارن کی ہوں ٹھیک ہے جب آپ یہ ریکوارمنٹ آپ کی پوری ہو جاتی ہے تو دن آپ کا اکاؤنٹ کے ساتھ کیا آ جاتا ہے جی لیول ٹو سیلر اچھا یاد رکھیں کہ ہر مہینے کی پندرہ تاریخ کو ہر مہینے کی پندرہ تاریخ کو یہ ایویلویشن ہوتی ہے ان کی اور ہر مہینے کی پندرہ تاریخ کو یہ لوگ چیک کرتے ہیں کہ ہاں جی اس کی ریکوارمنٹ کون سی ہیں جو ریکوارمنٹ پوری ہوئی ہوتی ہیں یہ اس کو وہ والا لیول دے دیتے ہیں اور لیول گراہ بھی دیتے ہیں ہم یہ چیزیں ڈسکس کریں گے آگے چل کے کہ لیول ڈاؤن بھی ہو جاتا ہے اچھا لیول ٹو کے کیا فائدہ ہیں جی بیس آپ گگز بنا سکتے ہیں آپ بیس گگز بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں چودہ دن لگیں گے آپ کے پیسے جو ہے وہ کلیر ہونے میں آپ دس ہزار ڈالر تک کا آرڈر لے سکتے ہو بڑے سے بڑا اس کے بعد جو سب سے لاسٹ ان کا بیج ہے وہ ہے ٹاپ ریٹڈ سیلر ٹھیک ہے ٹاپ ریٹڈ سیلر کے لیے کم سے کم ایک سو اسی دن ہونے چاہیے آپ کے اکاؤنٹ کو آپ کو گگ بنائے ہوئے کو ایک سو اسی دن ہو گئے ہوں کم سے کم اور کم سے کم آپ نے سو آرڈر کمپلیٹ کرنے کم سے کم آپ نے بیس ہزار ڈالر کرنے اور پھر آپ کیا کریں گے پھر آپ جو ہے وہ ٹاپ ریٹڈ سیلر جو ہے وہ بند جائیں گے اور تیس گگز آپ تب بنا پائیں گے اور اس کا سب سے بڑی مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ سات دن کے اندر اندر پیسے جو ہے وہ کلیر ہو جاتے ہیں آہ ادروائز چودہ دن چودہ دن کے اندر پیسے کلیر ہوتے ہیں لیکن جب آپ ٹاپ لیٹڈ بن جاتے ہیں تو تب آپ کے سات دن کے اندر اندر پیسے کلیر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کچھ اس طرح کے لیول سسٹم ہوتے ہیں جن کو ہم بعد میں ڈیٹیل میں بھی کریں گے ڈسکس چونکہ آج ہمارا ٹاپک نہیں ہے تو اس لیے ہم نے سرسری سے اس کو ڈسکس کیا ٹھیک آج ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا کی ورڈز کو فائنلائز کرنا ایسے کی ورڈز ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں جن کے اوپر کام زیادہ ہو لیکن کمپیٹیشن کم ہو اور اس کے اندر آپ کا انٹرسٹ بھی ہو اس کے اندر آپ کا انٹرسٹ بھی بن رہا ہو ٹھیک ہے تو شروع کریں پھر اس طرف جی سر جی بیٹ پہ کوئی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں کوئی آواز مجھے آ رہی سر جی جی مجھے اس بات کی سمجھنی ہے کہ لیول ون پہ سات گز بنا سکتے ہیں اور ٹاپ لیول پہ تھرٹی گیگز اس کو ایک صرف ایکسپلائن کر دیں جی دیکھیں یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ ابھی اس یہ جو نینہ ڈیزائنز ہے اس نے کتنی گیگز اس کی یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے ہم نے بات کی کہ جب آپ نیا نیا اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہو نا آپ اپنی سات گیگز کر سکتے ہو ٹھیک ہے ہم نے اس سے پہلے بات کی کہ اگر ہمیں لوگو ڈیزائن کرنا ہے تو اس کے لیے ہم ایک الگ گیگ بنائیں گے اگر ہمیں پاور پائنٹ کی پیزنٹیشن بنانی ہے تو اس کے لیے ہم ایک الگ سے گیگ بنائیں گے اور اگر ہمیں ڈیٹا انٹری کا ورک کرنا ہے تو اس کے لیے ہم ایک الگ گیگ بنائیں گے تو آپ ایسے سمجھو کہ ان سٹارٹ بلکل سٹارٹ میں آپ کیا کر سکتے ہو آپ سات الگ الگ کام کر سکتے ہو سات الگ الگ کام یعنی کہ ساتھ الگ الگ کاموں کے لیے آپ ساتھ الگ الگ گیگز بنا سکتے ہو اس سے زیادہ نہیں بنا سکتے ساتھ گیگز سے زیادہ نہیں بنا سکتے اب فور ایجمپل آپ نے اپنے پاس کی ورڈ فائنل کیے دس کہ مجھے ان دس کی ورڈ کی اوپر مجھے اپنی اپنی گیگ بنانی ہے پہلا کی ورڈ آپ نے فائنل کیا نیون لوگو آپ نے کہا مجھے نیون لوگو کے اوپر گیگ بنانی ہے آپ کا ایک کی ورڈ ہو گیا then آپ نے کہا کہ مجھے بزنس کار کے اوپر بھی بنانی ہے دو ہو گئے then آپ نے کہا کہ مجھے ریزیومی ڈیزائن پر بنانی ہے یعنی کہ سی وی ڈیزائن پر بنانی ہے یہ ہو گیا آپ کا تین then آپ نے فائنل کیا کہ مجھے ٹیکسٹ لوگوں کے اوپر کام کرنا ہے یہ ہو گیا آپ کا چار then آپ نے کہا کہ جی مجھے پارٹی فلایرز کے اوپر کام کرنا ہے یہ ہو گیا آپ کا پانچ ٹھیک ہے آپ نے پانچ کیورڈز فائنل کر لیے Then آپ نے کہا کہ مجھے corporate posters کے اوپر کام کرنا ہے یہ آپ کے ہو گئے 6 Then آپ نے کہا کہ جی مجھے جو ہے data entry کے اوپر کام کرنا ہے یہ آپ کے ساتھ ہو گئے Then آپ نے کہا کہ جی مجھے جو ہے birthday Yeah sorry then آپ نے کہا کہ مجھے invitation card کے اوپر کام کرنا ہے یہ ہو گئے آپ کے 8 اب دیکھیں یہ 8 keywords ہیں جن کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے تو ان 8 keywords کے لیے آپ کو ہر keyword کے لیے الگ الگ گگ بنانی پڑے گی یعنی کہ کتنی gigs بنانی پڑیں گی آپ کو 8 لیکن شروع میں آپ کتنی بنا سکتے ہو نہیں شروع میں آپ 7 بنا سکتے ہو شروع میں آپ 7 گگز جو ہے وہ پبلش کر سکتے ہو سٹارٹ میں جب آپ لیول 1 ہو جاؤ گے تب آپ 10 گگز پبلش کر سکتے ہو جب آپ لیول 2 ہو جاؤ گے تب آپ 20 گگز پبلش کر سکتے ہو اور جب آپ ٹاپ لیٹڈ ہو جاؤ گے تب آپ 30 گگز جو ہے وہ پبلش کر سکتے ہو جی آپ کا کہہ رہ سی بیچ میں سر میں کہہ رہا تھا جی ایس نین بولے مینیمم کتنی گیگز بنا سکتے ہیں سیلر لیول پہ کتنی گیگز مینیمم بنا سکتے ہیں مینیمم ون ہے اور میکسیمم جو ہے وہ سیون ہے اچھ دیکھیں جب آپ پروفائل کریئٹ کر لیتے ہیں تو اٹ میز آپ سیلر نہیں بن جاتے آپ جسٹ آپ نے پروفائل کریئٹ کی ہے جب آپ اپنی پہلی گیگ کریئٹ کرتے ہیں نا تب آپ سیلر بنتے ہیں ٹھیک ہے جی اور بیچ میں کوئی کچھ کہہ رہے تھے اچھا ہینڈ ڈاؤن کر لیں اگر کسی کا نہیں ہے آپ کا ہو گیا کلیئر تو آپ ہینڈ ڈاؤن کر لیں جویریہ آپ کا پسٹن ہے جیب جویریہ سر ایسے یہ ہو سکتے ہیں کہ اگر ہم لوگ فارغ دمپل ایک لوگو ڈیزائنز میں ہے تو ٹوٹلی ڈیفرنٹ فیلڈ میں کلیئر بنا سکتے ہیں کٹھے گئی فارغ دوسری ٹرانسلیٹنگ ویڈیوز میں ہے بنا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے بنا سکتے ہیں آپ دیکھیں اس میں نا میں آپ کو سمجھاتا ہوں تھوڑی سی بات الگ الگ لوگوں کے نا الگ الگ پرسپیکٹیو ہیں مطلب اگر آپ میرے سے پوچھو گے نا تو میں کہوں گا کہ ہاں جی بنا لو کوئی ایشو نہیں ہے آپ کسی اور سے پوچھو گے وہ بھی آپ کو کہہ سکتا ہے جی بنا لیں کوئی ایشو نہیں ہے آپ کسی اور سے پوچھو گے وہ آپ کو منع کرے گا کہ نہیں جی ایسے نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ کسی اور سے پوچھو کہ وہ آپ کو کہے گا نہیں ایسے نہیں کرنا آپ کے پروفائل پر فرق پڑے گا تو الگ الگ پرسپیکٹیو ہیں لوگوں کے اب اس کے پیچھے کی جو میں جو ہے نا ریزن سمجھاتا ہوں آپ کو اب ہوتا اس طرح سے ہے کہ میں اب یہاں پر آیا یہ نینہ ڈیزائنز کے اوپر یہاں پر میں نے دیکھا کہ اس کی پانچ گیگز جو ہیں نا وہ تو ہیں ڈیزائننگ کے حوالے سے لیکن دو گیگز جو ہیں نا وہ اس کی ہیں تھوڑا سا مائنڈ جو ہے نا وہ ڈیو آئیوٹ ہوتا ہے اور یا پھر یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر آپ کی پروفائل بلکل نہیں ہوئے تو تھوڑا سا ٹرسٹ ایشوز بن جاتے ہیں تھوڑے سے لیکن وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے کہ آپ کو ہامفل ہوں وہ بینیفیشل ہی ہوتے ہیں آپ کے لیے بھی کہ آپ ملٹیپل سرویسیز جو ہے آفر کر رہے ہو اور ملٹیپل کلائنٹ آپ جو ہے وہ گیدر کر سکتے ہو کیونکہ کلائنٹ نے آپ کی سب سے پہلے آپ کی گیگ کی اوپر لینڈ کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے کلائنٹ آپ کی گیگ کی اوپر لینڈ کرتا ہے دن وہ آپ کی پروفائل وزٹ کرتا ہے اگر وہ چاہے تو وہاں موسیلی لوگ جو ہے وہ پروفائل بھی وزٹ نہیں کرتے وہ جسٹ گیگ کو وزٹ کرتے ہیں اور گیگ کو وزٹ کرنے کے بعد وہ آرڈر پلیس کر دیتے ہیں تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسٹمر کے ٹرسٹ کا ایشو بنتا ہے کہ وہ جب آپ کی پروفائل وزٹ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بندہ ساتھ الگ الگ کام کر رہا ہے پتہ نہیں اچھے سے کرتا بھی ہوگا یا نہیں کرتا ہوگا تو یہ لوجک وہ دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ملٹیپل یعنی کہ سپریٹ گیگز جو ہے وہ کریئٹ نہیں کر سکتے الگ الگ کاموں کے لئے آپ ایک ہی فیلڈ میں ساری گیگز کریئٹ کریں لیٹس اگر آپ ڈیزائننگ کی کر رہے ہیں تو آپ ساری جو ہے وہ ڈیزائننگ کی ہی کریں لیکن میں کہتا ہوں کہ بھئی آپ ساتھ کی ساتھ گیگز بناو جس مرضی نیچ پر بناو چاہے اگر ایک آپ نے ڈیٹا انٹری پر بنائی ہے دوسری آپ لوگو ڈیزائن پر بنا لو کوئی ایشو نہیں ہے کیوں کیونکہ آپ کی ساتھ کی ساتھ گیگز جو ہے نا وہ کٹھی رینک نہیں ہوتی موسیلی جتنے بھی میں نے لوگوں کو دیکھا ان کی ایک دو گیگز جو ہے وہ رینک ہو جاتی ہیں اور انہی کے اوپر ان کو بار 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 آرڈر زادنے لگ جاتے ہیں اور وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس چیز کی ٹینشن نہیں لینی کہ ہم گیگز کریئٹ کریں الگ الگ کے نہ کریں آپ نے بس جو ہے نا جو بھی آپ کو جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے جو آپ نے کی ورڈ اچھا سا چن لیا جس میں کام بھی ہے جس میں کمپیٹیشن بھی کام ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اس میں جو ہے اپنا گیگز کریئٹ کر لیں بس ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم چلتے ہیں ذرا سا آگے کہ ہم نے اپنے کی ورڈ کس طرح سے جو ہے وہ فائنلائز کرنے ہیں کہ جن کی اوپر ہم نے کام کرنے اور اچھا کیک کا آپ کو آئیڈیا ہو گیا پروفائل کا آپ کو آئیڈیا ہو گیا کی ورڈ کا آپ کو پتا ہے کہ کی ورڈ ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں یہاں سے ذرا میں کرنسی جو ہے وہ چینج کر لوں تاکہ آپ کو ڈالر آپ نظر آتے رہیں اچھا جی سب سے پہلے ہم چلتے ہیں جی لیٹس ہے جی لوگو ڈیزائن ٹھیک ہے میں نے ایک کی ورڈ لکھا لوگو ڈیزائن ٹھیک ہے اور یہاں پر اگر میں اس کے اندر کمپیٹیشن دیکھوں تو ون لیک تھرٹی ٹو تھاؤزنڈ اور یہاں پر یہ لوگوں کی گگز آ رہی ہیں اب دیکھیں کلائنٹ جو ہے نا کلائنٹ آتا ہے آپ کا وہ یہاں پر کی ورڈ سرچ کرتا ہے یہاں سے وہ گگ اوپن کرتا ہے اب لڑسے اس کو یہ سرڈ کی گگ اچھی لگی وہ اس کو اس طرح سے اوپن کرے گا اور یہاں پر پیکچیز دیکھے گا اور یہاں سے وہ کنفرم کر کے آرڈر کر دے گا تو وہ پروفائل پر بہت کم جاتے ہیں ٹھیک اچھا جی اب یہاں پر یہ چیز جو ہے وہ آ گیا یہاں پر یہ ہم نے لکھا کہ لوگو ڈیزائن یہ چیز آ گئی ہم نے یہاں پر دیکھا کہ ایک لاکھ باتیس ہزار چودہ سرویسیز آویلیبل ہیں ہم نے کہا یار ایک لاکھ باتیس ہزار سے ہمارا کمپیٹیشن ہونے ہیں اب جی 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 بولیں کوئی قویسٹن ہے کسی کا سر جی جی نازیہ سر اوپر جو پرو سرویس سرویسز لوکل سیلرز وغیرہ دکھا رہے یہ کیا ہیں یہ کچھ فیلٹرز ہیں یہ ہم لوگ بعد میں ڈسکس کریں گے فیلٹرز ہوتے ہیں یہ یہ سارے کیا ہیں یہ سارے فیلٹرز ہیں اب یہاں سے ہم جو ہے وہ فیلٹرز اپنے اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم جو ہے جب ہم گی کریئٹ کرنے لگیں گے تب ہم دیکھیں گے اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کا لوگو ڈیزائن میں انٹرسٹ ہے آپ نے لکھ لینا ہے لوگو ڈیزائن دینا آپ نے اس کے نمبر آف سرویسز بھی لکھ لینا ہے کہ کتنی سرویسز ہیں اب آپ کو پتہ ہے نا کہ اس میں میں کیسے چیک کر سکتا ہوں کہ کام کتنا ہے کام نہیں ہے اب لیٹسے میں ان سب کو جو ہے نا پہلے آٹھ دس کو اوپن کر لیتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں ایک سو تیس آرڈرز سیونٹین فورٹین ٹوئنٹی سکس ٹھیک ہے جی یہاں پر اگر آپ دیکھیں ون ٹوئنٹی سیون آرڈرز ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں تو نیو پرو سیلر ہے جی ٹھیک ہے اینڈ سکس آرڈرز سیونٹی ٹو آرڈرز تو آپ کو کیا پتہ چلا کہ بھئی یہ بہت ہی موسٹ ڈیمانڈنگ کٹیگری ہے یہ پائیور کے اوپر موسٹ ڈیمانڈنگ کٹیگری ہے اس میں سب سے زیادہ کام ہوتا ہے فائیور کے اوپر لوگوں کے پاس ہنڈرڈز میں آرڈرز جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں لوگو ڈیزائن کے اندر ٹھیک ہے ہنڈرڈز میں لوگوں کے پاس آرڈرز چل رہے ہوتے ہیں اور یہ جن کے پاس ہنڈرڈرز میں آرڈرز چل رہے ہوتے ہیں وہ اکیلا بندہ نہیں ہوتا زیادر سی بات ہے اس کے ساتھ ایک پراپر ٹیم ہوتی ہے جو ڈیزائن کر رہی ہوتی ہے وہ تو جسٹ اپنا آکاؤن کو جو ہے وہ ہینڈل کر لہ ہوتا ہے تو یہاں پر یہ جو ہے لوگو ڈیزائن آپ نے دیکھا کہ جی یہ تو سب سے ڈیمانڈنگ کٹیگری ہے اس میں ایک لاکھ بتیس ازار جو ہے وہ سرویسیز اویلیبل ہیں آپ نے یہ نوڈ ڈاؤن کر لیا آپ نے اپنے پاس کام کرنا ہے کہ اس دن جس طرح سے آپ لکھ رہے تھے اپنے پاس چیزیں فائنڈ آؤٹ کر کے یہاں پر بھی آپ نے لکھ لینا ہے آپ نے اس کی جو ہے وہ ایک تو دیکھ لیا کہ کام کی کیا ریشو ہے اب ہم نے اس کا کام کی ریشو دیکھی تو ہم نے یہ دیکھا کہ بھئی اگر ہم بات کریں تو اون ایوریج تقریبا تقریبا فیفٹی پلس تو ایوریج آ رہی تھی آرڈرز کی تو آپ نے یہ چیز جو ہے وہ نو ڈاؤن کر لی اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے آگے کس طرح سے اپنے سپیسیفک کی ورڈز جو ہے نا وہ فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں کہ بھئی ہمیں اس کی ورڈ کی اوپر کام کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم جو ہے نا لیٹسے جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی ہمیں آرے مائنڈ میں آیا کہ یار گیمنگ کا بھی تو لوگو ہوتا ہے نا ایک ہوتا ہے کی نہیں ہوتا گیمنگ لوگو ہم نے یہ لکھا ہم نے یہاں گیمنگ لوگو میں دیکھا کہ چار ہزار ایک سو پچھتر سرویسیز ہیں ہم نے ان کا تھوڑا سام کام کا دیکھ لیں گے کہ کام کی ریشو کیا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے میں کچھ اوپن کر لیتا ہوں یہاں پر دیکھیں جی ایک آرڈر ہے جی آٹھ ہیں جی آٹھ اس کے دس اس کے بھی آٹھ اس کے بھی دس اس کے ساتھ اس کے پانچ تو آن ایوریج یہاں پر بھی سات آٹھ آرڈرز جو ہے نا آن ایوریج چل رہے ہیں ٹھیک ہے ملہب کام ہے اس میں بھی کام ہے ہمارے پاس جو ہے نا اور ہم اس میں بھی اچھا کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے یہ چیز بھی ہم نے کہا یار ٹھیک ہے یہ گیمنگ لوگو بھی اچھا ہے آپ کا انٹرسٹ اگر اس میں بن رہا ہے کہ آپ نے اس طرح کے گیمنگ لوگو بنانے ہے تو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ چیز آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے اچھا آپ نے یہ دیکھ لیا اس کے بعد آپ کے مائنڈ میں اور کیا چیز آئی آپ نے کہا یار ریال اسٹیٹ لوگو آپ نے کہا کہ یار ریال اسٹیٹ کبھی تو لوگو ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ریال اسٹیٹ کے لوگو اس والی گگز آگئی اب اس میں کتنی ہیں جی پندرہ ہزار ایک سو چھتر گگز ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر یہ کچھ سجیسٹڈ کے اندر آپ کے پاس آپ کو کی ورڈ نظر آئے بزنس لوگو ٹھیک ہے ہم نے جو ہے وہ بزنس لوگو کے اوپر کلک کیا اس میں کتنے آگئے جی ہمارے پاس اس میں ہمارے پاس تھرٹی سکس ہاؤزنڈ آگئے جی ہم نے اس کے بعد کہا کمپنی لوگو ٹھیک ہے کمپنی لوگو کے پاس ہمارے پاس کتنے آگئے سیون تھاؤزنڈ لوگو ہمارے پاس یہاں پر آگئے جی یہاں پر ہمارے پاس میری میلسٹ لوگو ایک کی ورڈ آ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پر اس میں ٹرنٹی نائن تھاؤزنڈ جو ہے ہمارے پاس لوگو جو ہے وہ آگئے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر لکھا کہ ویب سائٹ کے لیے بھی تو لوگو بنتے ہیں ہم نے یہاں پر ویب سائٹ لوگو لکھا تو یہ دیکھیں اس میں ٹو تھاؤزنڈ ون ہنڈڈ سیون آگئے تو کچھ مائنڈ آپ کا کلیر ہو رہا ہے کہ ہم کس طرح سے چیزوں کو نیرو ڈاؤن کر رہے ہیں کس طرح سے اب دیکھیں لوگو ہے لوگو اگر آپ کسی کمپنی کے لیے بنا رہے ہیں تب بھی آپ کا وہی میتھڈ ہوگا آپ کسی ویب سائٹ کے لیے بنا رہے ہیں تب بھی آپ کا اور آپ کی ٹیکنیک اور آپ کا جو پروگرام ہے چاہے آپ فوٹوشاپ پر بنا رہے ہو چاہے آپ لیسیٹر پر بنا رہے ہو وہ تو نہیں چینج ہونے والا وہ تو وہی ہے اور آپ بھی وہی ہو جس آپ آپ کی نیچر چینج ہونے والی ہے کہ پہلے آپ کمپنی کے لیے بنا رہے تھے اب آپ ویب سائٹ کے لیے لوگو بنا رہے ہو پہلے آپ بزنس کے لیے لوگو بنا رہے تھے اب آپ آپ ای کامرس لوگو بنا رہے ہو جی جیم کے لیے آپ لوگو کریئٹ کر سکتے ہو یہ دیکھیں جیم کے لیے آپ لوگو کریئٹ کرو یہ دیکھیں سات سو باون سرویسیز انجسٹ اب آپ خود آئیڈیا لگا لیں کہ سات سو باون بندوں کے ساتھ کمپیٹ کرنا آسان ہے یا ایک لاکھ باتیس ہزار کے ساتھ کمپیٹ کرنا آسان ہے ٹھیک ہے نا لیکن یہ نہیں دیکھنا کہ صرف ہم نے یہ نمبر دیکھ کے ہم نے اس کے اندر گگ بنا لینی ہے ہم نے اور کیا چیک کرنا ہے ہاں جی ہم نے کام کی ریشو بھی دیکھنی ہے کہ کام کی ریشو کیا ہے ٹھیک ہے اب میں ہر ایک کی باری باری چیک نہیں کر رہا میں جسٹ آپ کو ٹیکنیک فالو اپ کروا رہا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے اب دیکھیں یہ ہے ٹائم یہ ہے آپ کی اصل محنت اس کے اوپر کہ آپ ایک ایک کی ورڈ کو آپ پر چیک کر رہے ہو آپ پر اس کے اوپر جو ہے کیا کہتے ہیں کہ سرچ کر رہے ہو کہ ہاں یہ اس میں کتنا کام ہے کتنا نہیں ہے میں اگر اس پر بناوں گی تو کیا ہوگا اب جیسے یہ آپ فائنل کریں گے نا اگر چیزیں تو کل ہم اسی کے اوپر جو بھی آپ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج ہی آپ آپ نے ساری کی ساری فائنل کرنے نہیں جتنی آپ سے کی ورڈ فائنڈ آؤٹ ہو سکتے ہیں آپ اتنے کی ورڈ فائنڈ آؤٹ کرو ہم کل ان کے اوپر مزید یہ فیلٹر جب ہم اپلائے کریں گے نا تو تب آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ یار اچھا ہم تو بڑی جلدی سے اوپر آ سکتے ہیں اب ہوتا کیا ہے میں آپ کو ایک بڑا سا ریزن بتا دوں ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ موسی جو فیل ہوتے ہیں اور جو لوگ پھر کہتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے نا یہ ہے بکواز کچھ نہیں ہے اس میں اس کا سب سے بڑا ریزن آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو کسی نے بتایا نا کہ یار فائیور ہے فائیور کے اوپر کام ہوتا ہے ٹھیک ہے تو لوگ کیا کریں گے لوگوں کے مائنڈ میں آئے گا لوگو ڈیزائن وہ کیا کریں گے وہ سیدھا اس کے اوپر جناب جاتے ساتھ جو ہے نا اس کے اوپر گگ بنائیں گے اور ایک لاکھ ایک لاکھ بتیس ہزار کے ساتھ مقابلے میں لگ جائیں گے اب بھائی اللہ کے بندو ایک لاکھ بتیس ہزار کے ساتھ آپ مقابلہ ڈریکٹلی کی کیسے کرو گے آپ کو کافی ٹائم لگ جائے گا اور پھر وہ ایک لاکھ بتیس ہزار کے ساتھ مقابلے میں لگ جاتے ہیں اور تین سے چار دن وہ ویٹ کر دیں کہ بھائی آرڈر آئے گا ابھی آئے گا تین سے چار دن میں کہاں آتا آرڈر اس کے لئے کافی پیشنس چاہیے ایک تو آپ کو ٹیکنیک چاہیے نا کہ آپ ایسے کیورڈ کو ہٹ کرو جس میں کمپیٹیشن کم ہے لوگ کیا کرتے ہیں لوگ اتنے بڑے رش میں گھوس جاتے ہیں لوگوں کو دیکھ کر کہ بھائی وہ لوگو ریزائن کر رہا ہے میں بھی لوگو ریزائن کروں گا نہیں ایسے نہیں کرنا آپ نے اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے آپ نے ایسا کیورڈ دیکھنا ہے جس میں کمپیٹیشن کم ہو کام زیادہ ہو یعنی کہ کام کروانے والے لوگ زیادہ ہو کام کرنے والے لوگ کام ہو ہم نے وہاں پر اپنی سرویس دینی ہے اور وہاں پر ہم نے پھر یہ آگے اپنی جو ہم ٹیکنیکل ڈسکس کریں گے اس کو فالو اپ کرنا ہے تاکہ ہمارے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں ٹھیک ہے ہمارے چان چانسز کیا ہوں تھوڑے سے زیادہ ہو جائیں کام کرنے کے ٹھیک ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں اتنے رش میں گھس جائیں گے دو چار دن ویٹ کریں گے اب آپ خود اندازہ لگا لو کہ یار ایک ہزار بتیس سے ایک لاکھ بتیس سے جو ہے وہ کمپیٹ کرنا آسان ہے یا یہ جو سات سو باون آرتے ان سے کمپیٹ کرنا آسان ہے ٹھیک ہے اب اگر میں انہی کے اوپر فلٹر لگاؤں نا یہاں پر آپ کو فلٹر لگا کر دیکھاؤں یہ دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا یہ دیکھیں اگر میں فلٹر لگاؤں تو سات سو باون میں سے صرف پینتیس لوگ رہ گئے ہیں یہ دیکھیں صرف پینتیس لوگ اور اب دیکھیں پینتیس کے ساتھ ہم کمپیٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے آسانی سے ٹھیک ہے تو یہ کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو ہم نے فالو اپ کرنی ہوتی ہیں لیکن یہ ہم کل پڑھیں گے کہ کل کس طرح سے ہم نے یہ ٹیکنیک فالو اپ کرنی ہے لیکن ابھی آپ فر ناو جسٹ یہ دیکھیں کہ ہاں یار جم لوگوں کے لیے سات سو باون ہے آپ ان کی گگز کو ذرا سا اوپن کریں اور دیکھیں کہ یار ہاں یار کام ہے کے نہیں ہے اس کے بعد آپ جو ہے فٹنس لوگو آپ سرچ کرو ٹھیک ہے فٹنس لوگو بارہ سو ستاون گگز ہیں اب یہ فٹنس اور جم والا اس کو ہم اکٹھا یوٹلائز کریں گے کیونکہ دونوں سیم ہیں یہ دیکھیں یہ گگز وہاں پر بھی نظر آ رہی تھیں یہ والی اور یہ یہاں پر بھی نظر آ رہی ہیں تو ہم کیا کریں گے فٹنس اور جم کو ہم اکٹھا یوٹلائز کریں گے سپورٹس لوگو چیک کرو سپورٹس لوگو کے اندر دوزار دو سو تیرہ سرویسیز اویلیبل ہیں اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں مسکٹ لوگو ایک ہمارے پاس ہوتا ہے یہ جس طرح کا گیمنگ تھا مسکٹ اور گیمنگ ایک طرح کی آتے ہیں یہ ہمارے پاس آ رہے ہیں پانچ ہزار تین سو پینتیس آپ آگے وہ سرچ آؤٹ کریں گے ان پیکس کو کھول کر دیکھیں گے یہ نہیں کہ صرف آپ نے یہاں پر نمبرز دیکھ کر آپ نے بند کر دینا ہے نہیں آپ نے آگے دیکھنا ہے اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ایک ہیلتھ لوگو بھی ہوتا ہے یہ دیکھیں ہیلتھ لوگو کے اوپر ہم آگے 802 سرویسیز ہیں یہاں پر یہ دیکھیں ہیلتھ لوگو کے اوپر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایک ہمارے پاس نیون لوگو ہوتا ہے ٹھیک ہے نیون لوگو یہ دیکھیں یہ نیون لوگو ہے جی ہمارے پاس سکس ففٹی نائن یا سکس سکسٹی کر لیں اس کے اندر جو ہے میں نے وہ لڑکے کی گگ بنائی تھی اور اس کو ڈائریکٹ کوئی اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا اس کو آرڈرز جو ہے وہ آ گیا تھا کیونکہ ہم نے ایک پراپر ٹیکنیک کے ساتھ گگ بنائی تھی ہم نے کیا کیا تھا ہم نے ایسے کیورڈ کو ہٹ کیا تھا جس میں کام بھی تھا اور جس میں سرویسیز بھی کم تھی یہ دیکھیں سرویسیز بھی کم ہے اس میں کام بھی ہے ہم نے پراپر چیزیں جو ہے وہ لٹلائز کی تھیں اور ہماری گگ جو ہے وہ اوپر آ گئی تھی ٹھیک ہے وہ تو اس لڑکے کا بھلا ہو جس نے کام ہی نہیں کیا اس کی اوپر اور اس نے چھوڑ دیا کام کرنے ہی ادروائز وہ کام کرتا تو اچھا خاصا کام کر سکتا تھا بارال ٹھیک ہے تو بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ سپیسیفک کیورڈ اب ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے سگنیچر لوگو ریٹرو لوگو آپ ان کو سرچ کرو میں سگنیچر لوگو کے اوپر کلک کرتا ہوں یہاں پر دیکھتا ہوں کہ جی یہاں پر ہمارے پاس جو ہے پانچ ہزار پانچ سو بیالیس سرویسیز جو ہے وہ آ رہی ہیں سگنیچر لوگو کے اوپر یہ دیکھیں سگنیچر لوگو آ رہے ہیں ہمارے پاس کوئی اتنے مشکل نہیں ہے یہ ہمارا فانٹ استعمال ہو رہا ہوتا ہے یہاں پر اس کے بعد اور کیا تھا ہمارے پاس جی ریٹرو لوگو ہے جی ہمارے پاس یہ دیکھیں اب یہ ریٹرو لوگو ہمارے پاس آ گیا اس کے اندر کتنی ہیں جی دو ہزار پانچ سو بانوے ٹھیک ہے ونٹیج لوگو ہمارے پاس ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر ہمارے پاس چار ہزار ایک سو بہتر سرویسیز یہ ونٹیج لوگو کی یہ دیکھیں آپ نے آگے وہ بھی سرچ اوٹ کرنے کے کام ککنا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے بیج لوگو آ رہا ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں اس کے اندر 1147 ہیں جی مونوگرام لوگو آ رہا ہے ہمارے پاس اس کے اندر 1786 ہیں جی ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کے بعد جی یہاں پر ہم کیا کر سکتے ہیں ٹیکسٹ لوگو لکھتے ہیں ٹیکسٹ لوگو لکھ کر سرج کیا 2963 سرویسیز آ رہی ہیں ٹیکسٹ لوگو کے اوپر تو سمجھانے کا مقصد اتنا ہے کہ آپ نے نیروڈاؤن کرنے چیزیں جی جی یہ ہیلتھ وغیرہ یہ لوگو ایک ہی ہے سو بس ان کو کٹیگری میں چینڈ کر دیا گیا ایک ایک ہی کا بہت جگہ ڈال سکتے ہیں جی جی دیکھیں جو کٹیگری ہماری بنے گی وہ تو ہماری لوگو ڈیزائن ہی بنے گی آگے ہم نے اب آپ یاد کریں ہم نے ایک بات کی تھی کہ جب ہم نے سلائیڈز پڑھیں تھی میں نے سلائیڈز وہ شیئر بھی کی تھی اس میں دیکھئے گا اس میں ایک بات تھی کہ اگر آپ نے کامیاب ہونے ہیں نا تو آپ اپنے کسٹمرز سپیسیفائی کر لو آپ اپنی مارکیٹ سپیسیفائی کر لو اس میں انہوں نے ایکزیمپل دی تھی کہ فور ایکزیمپل میں ویب سائٹ بناتا ہوں نا میں صرف وکیلوں کے لیے ویب سائٹ بناوں گا ٹھیک ہے یعنی کہ مارکیٹ سپیسیفائی کر لو اب ہے تو ہمارا لوگو ڈیزائنی لیکن ہم نے آگے کیا کیا ہم نے اپنی مارکیٹ ہم نے اپنا کیورڈ وہ ہم نے سپیسیفائی کر لیا کہ بھائی میں گیمنگ والے بندوں کے لیے لوگو بناوں گا بس میں ہیلتھ والے لوگوں کے لیے لوگو بناوں گا بس تو جب بھی کوئی ہیلتھ لوگو آ کر سرچ کرے گا ہم اس میں آئیں گے پھر وہ ہم سے کم کروائے گا نہیں سمجھے بات کو سمجھیں ہیں ساری تو ہم یہ جو کیورڈ سپیسیفائی کرنے کا مقصد ہوتا ہے یہ ہم اپنی آڈینس جو ہے نا وہ ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنے سپیسیفک کیورڈ جو ہے وہ تلاش کر رہتے ہیں کہ ان نمبر آف کسٹمرز کو مجھے ٹارگٹ کرنے اپ فور ایسیمپل آپ گیمنگ لوگوں اب یہ دیکھیں فونٹ لوگوں بھی ہے کچھ جی سر پائیسو نو سربیسیز اب جو لوگ فونٹ لوگوں کو آ کر سرچ کریں گے آپ کا ٹارگٹ وہ لوگ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے سر یہ اس کی سابڈیویزن ہے سر اس کی لوگوں دیانے کی سب ہمیں آتی ہیں سر تو ہم سب میں وہ بوچھ رہا ہوں سب میں کی کھر سکتے ہیں ہاں ہاں کر سکتے ہیں کیونکہ میں سپیسیفائی تو صرف لوگوں دیانے کیا ہوں تو اس کے اندر تو اور ڈیویزن ہیں ہمیں جا کے ہم اسی کو پوچھ رہا تھا سر سنا ہاں آپ چاہیں تو آپ ہیلتھ لوگوں کے اوپر بنا لیں ایک گگ آپ چاہیں تو ایک گگ informação لوگوں کے اوپر بنا لیں آپ چاہیں تو ایک گگ آپ تکس لوگوں کے اوپر بنا لیں گا؟ کیونکہ آپ ساتھ گگ guests بنا سکتے ہو نا؟ wen سار تو اس لیے اور دوسرا جو ہے نا دیکھیں جب ہم ایک گگ بناتے ہیں نا لیچ سے ہم نے یہ گگ بنائی اب اسے جو دو کیوردس ہیں وہ ہیں فانٹ اور ٹیکس لوگو یہ ان دو کیورڈز کو ٹارگٹ کر رہا ہے اور انہی دو کیورڈز کی اوپر یہ آئے گا ادھر ادھر نہیں آئے گا یہ مطلب آپ اپنی گیگ جب بناتے ہونا تو آپ اپنی گیگ کے اندر جو جو کیورڈز لکھو گے نا جب وہ وہ کیورڈز کو سرچ کرے گا تب آپ نظر آوگے ادھر وائز آپ نظر نہیں آوگے ادھر وائز آپ سرچ میں نہیں آوگے تو ہم نے ایسے کیورڈز ٹارگٹ کرنے ہوتے ہیں کہ جو لوگ سرچ بھی کر رہے ہوں جن میں کام بھی ہو اور جن میں کمپیٹیشن کم ہو یہ سر جی بیچ میں اور کوئی کچھ پوڑ رہے تھے سر آج کی نیکچر کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے کیا یہ کون جی جی ہو رہی ہے ریکارڈنگ تو اچھا تو اس طرح سے ہم نے یہ دیکھیں ہینڈ ریٹن لوگو بھی ایک ہوتا ہے ہم اس میں بھی اس کو دیکھیں گے کہ یار ایک ہزار دو سو تریاسی سرویسز یہاں پر جو ہے نا وہ آویلیبل ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو ہم اس کا کام ذرا چیک کر لیں گے اس کے بعد فوٹوگرافی لوگو ہوتا ہے ہمارے پاس ایک یہ دیکھیں آٹھ سو چھپن یہ سارے فوٹوگرافی کے لحاظ سے لوگو یہاں پر کریئٹ ہوتے ہیں آپ کو ہر ایک میں کہیں نہ کہیں کیمرا نظر آ رہا ہوگا ہر ایک میں کہیں نہ کہیں کیمرا آپ کو نظر آ رہا ہوگا فوٹوگرافی والے میں یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو آپ اس میں اگر کام کرنا چاہیں اس کے اوپر کام کرنے آپ الیگنٹ لوگوں کے اوپر کام کرنا چاہیں آپ الیگنٹ لوگوں کے اوپر کام کرنے اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کی ورڈ نہیں سمجھا رہے آپ کو نہیں پتہ چل رہا کہ کون کون سے لوگو ہوتے ہیں تو اب مجھے یہ بتائیں آپ کے مائنڈ میں کیا چیز آ رہی ہے اب آپ کار لکھیں یہاں پر یہ دیکھیں کار لوگو آ رہا ہے یہاں پر یہ دیکھیں سات سو باون ہے کار لوگو میں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس طرح سے جو آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہے اب جب آپ نے کار لوگو لکھا یہاں پر یہ دیکھیں نیچے کچھ اور آپ کے پاس سیجیشنز آگیں کہ آٹوموٹیو لوگو بھی ہوتا ہے بھائی جان ایک ریسنگ لوگو بھی ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آٹوموٹیو لوگو میں نے سرچ کیا وہ دیکھیں یہ آ گیا ایک ہمارے پاس اس میں پائنس سو تیرہ ہیں دین ہمارے پاس ریسنگ لوگو آ گیا اس میں ہمارے پاس دو سو سولہ ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے ٹیم لوگو ایک آ گیا ہمارے پاس یہاں پر یہ دیکھیں ٹیم لوگو آ گیا ہمارے پاس یہ دیکھیں اور بتائیں اور کیا میں آ رہا ہے کہ کس چیز کا اور لوگو ہو سکتا ہے ایپس لوگو ایپس کا نا وہ لوگو نہیں ہوتا وہ ہوتا ہے بسیکلی آئیکن ٹھیک ہے یہ والا بات کر رہی ہو نا یہ آئیکن ہوتا ہے ایپ آئیکن ایپ لوگو آئیکن بولتے ہیں اس کو بٹھا آپ سرچ کر سکتے ہو آپ سرچ کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا وہ چیز یہ دیکھیں موبائل ایپ آئیکن ٹھیک ہے آپ سرچ کرو گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ہاں جی یہ چیز ہو سکتی ہے ایپ لوگو اور ایپ آئیکن ٹھیک ہے سر ہم نے جس لوگو کے پارے میں کرنا ہے یا پھر آپ کوئی اور کام لائک جیسے وائس آور ہے کرنا چاہیں تو اس کا بھی بنا سکتے ہیں علاقہ سے ہاں ہاں آپ نے سب آپ نے سب کا بنانا یہ تو میں بھی آپ کو طریقہ سمجھا رہا ہوں نا کہ آپ نے اس طرح سے چیزوں کو نیرو ڈاؤن کرنا ہے اس طرح سے آپ نے اپنا spesific keyword جو ہیں نا آپ نے find mosque اب جیسے بھو وائس آور ہے نا وائس آور ایک abroad keyword ہے جو ہیں نا میں کی ورڈا وائی سوور ٹھیک ہے یا سر ٹھیک ہے وہاں رنے یہ مین کی ورڈ ہے اس کے ہزار ہزار گگز ہے آپ نے اس کے اندر جو نایرو ڈاؤن کرنا اور یہ دیکھیں میل وائس آور انگلیش وائس آور اردو وائس آور یہ دیکھیں انگلیش وائس آور کے حوالے سے ہمیں پاس انیس ہزار گگز ہیں جی ٹھیک ہے اگر ہم اردو وائس آور پر جاتے ہیں تو یہاں پر ہمیں پاس سات سو ستتر گگز جو ہے نا وہ آویلیبل ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب آپ نے نیروڈ آن کرنا ہے آگے چل کے اچھا ہم لوگوں کی بات کر رہے تھے تو اور مجھے بتائیں اور کیا آ رہا ہے مائنڈ میں آپ کے وائل لائف لوگوں سر الیکٹرک الیکٹرک آ رہا وائل لائف یہ دیکھیں وائل لائف آ گیا اس کے اوپر 40 گگز اویلیبل ہیں ٹھیک ہے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر کام ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں لگ رہا ہے اس کے اندر کچھ اتنا خاصا کام ہے اس کے اندر بٹ ہاں آپ ٹرائے تو کر سکتے ہو نا سرچ آؤٹ کر سکتے ہو دیکھ سکتے ہو اسی طرح سے تو آپ کو پتا چلے گا اور جن کٹیگریز کے اندر آپ کو کام اچھا لگ رہا ہو جن کی ورڈ کی اوپر آپ کو کام اچھا لگ رہا ہو کمپیٹیشن بھی کم ہو آپ وہ کیا کرتے رہیں گے آپ وہ اپنے پاس نو ٹاؤن کرتے رہیں گے نو ٹاؤن کرنے کے بعد آپ اس میں سے ساتھ اپنے سیلیکٹ کر لوگے کہ یار یہ ساتھ وہ کی ورڈ ہیں جن کے اوپر مجھے گگز کرنی ہے سب سے پہلے ٹھیک ہے اچھا جی لوگوں کے حوالے سے میرے خیال سے کافی ہو گیا آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ آپ کو کس طرح سے سرچ آؤٹ کرنا ہے ایسی یس سر اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جی فلایر ڈیزائن ٹھیک ہے فلایر ڈیزائن اب آپ فلایر ڈیزائن پر جیسے ہی ہم آئیں گے آپ دیکھیں اگر تو یہاں پر اٹھارہ ہزار چھ سو تیرتالیس سرویسیز ہے فلایرز کی یہ دیکھیں فلایر 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 ٹھیک ہے اب یہ سب سے مین کیورڈ ہے فلایر والا اب اسی طرح سے اس کے اندر سب ہم ڈیویزائن کریں گے ہم نیرو ڈاؤن کریں گے ہم چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کریں گے ایک سیکن السلام علیکم و علیکم السلام شکریہ موسیقا موسیقا آب اچھا جی یہ آگیا ہمارے پاس موسیقا موسیقا ٹھیک ہیں؟ اب دیکھے نا گلتی ہماری یہاں ہی پر ہوتی ہے کہ ہم ڈریکٹ mainsきrun کے اندر جمپ کر جاتے ہیں ٹھیک ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ main keyword کے اندر ہم نے جمپ نہیں کرنا یا ہم نے جو ہے اس پر کام ہی نہیں کرنا نہیں بھئی ہم کام کر سکتے ہیں یہ اٹھارہ ہزار جو گیگز ہیں نا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے ہم ان کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں ہم ان کو بیٹ کر کے اوپر آ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے نا یہ دیکھیں یہاں پر ہم آ سکتے ہیں ٹھیک اچھا اب آپ دیکھیں گے کہ یار اس فلائر ڈیزائن کے اندر ہاں جی یار اس کے اندر تو بہت کام ہے ٹھیک ہے لیکن آپ اپنا ڈیسیجن فائنل کرنے سے پہلے بہتر اپروچ یہ ہے کہ آپ ذرا سا اس کو نیرو ڈاؤن کرو اب دیکھیں ہم نے بات کی فلائر کی فلائر ڈیزائن تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ بھئی کس کس طرح کے فلائر ہوتے ہیں اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ریال اسٹیٹ کے فلائر آ رہے ہیں ایونٹ کے فلائر آ رہے ہیں بزنس فلائر آ رہے ہیں ٹھیک ہے آ رہے ہیں کہ نہیں ہاں جی بالکل ریال اسٹیٹ فلائر ٹھیک ہے یہ دیکھیں ریال اسٹیٹ فلائر میں نے لکھا ہمارے پاس چار ہزار آ گئے صرف ٹھیک ہے یہ دیکھیں چار ہزار جو ہے وہ ہمارے پاس سروسیز آ گئی آپ آگے مزید اس کے اندر وہ جیسے میں نے بتایا کہ آپ کیا کرو گے آپ اس کے کام کی ریشو بھی دیکھو گے کہ یار کام کی ریشو بھی ہے کے نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں فوڈ کا فلائر ہے جی فوڈ فلائر کے اوپر اگر ہم آئیں گے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس نائن سیونٹی ٹو ہیں جی ٹھیک ہے اور ریشو بھی ہم اس کو لکھ سکتے ہیں یہاں پر اب ہم نے یہاں سے دیکھا یہاں سے مجھے نظر آیا کہ فوڈ فلائر پیزا منیو اور ریشو بھی تو میں یہاں سے ذرا ریشو بھی اگر کروں تو مجھے کیا ریزلٹس ملتے ہیں میں ذرا دیکھتا ہوں ریشو بھی تو اس میں کیا ہے جی ہمارے پاس سیون ہنڈڈ ہمارے پاس سروسیز آویلیبل ہیں میں اس کا کام وہ چیک کر لوں گا مجھے پتہ ہے کہ یار ایونٹس کے بھی تو فلائر ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایونٹ فلائر تو ایونٹس کے اگر میں نے فائنڈ آؤٹ کیے تو میں نے یہاں پر دیکھا کہ ٹو تھاوزنڈ سکس ہنڈڈ ایٹی فلائر ہے ہمارے پاس جن یہاں پر مجھے نظر آیا کہ یار پارٹی کے فلائر ہوتے ہیں کلب کے فلائر ہوتے ہیں سپورٹس کے ہوتے ہیں چرچ کے ہوتے ہیں تو میں ان سب کو یہاں پر کیا کروں گا ساری چرچ کے ساری کیا بول رہے ہیں آپ سار ریسٹورنٹ کے فلائر ہوتے ہیں یا منیو کارٹ ہوتے ہیں دیکھیں منیو کارٹ بھی ہوتے ہیں فلائرز بھی لوگ ڈیزائن کرواتے ہیں پرموشن کے لیے منیو کارٹ بھی ہوتے ہیں ڈیلز کے لیے بھی ہم ایک ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو الگ الگ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اچھا جی اب یہ دیکھیں یہ پارٹی کے فلایرز آگئے ون تھاؤزنڈ ٹو ہنڈرڈ این تھرٹین بارہ سو کچھ ہیں فلایرز پارٹی کے حوالے سے یہاں پر یہ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے ہم کلپ کے فلایرز دگر دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں کلپ کے فلایرز آ رہے ہیں ہمارے پاس جی ٹھیک ہے اگر ہم چرچ کے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہمیں پاس ٹھٹک چچ کو آ رہے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک اور کیا کیورڈ آ رہا ہے اور کسی کسی آر ہو سکتا ہے آپ کے پاس ẽ ہوتا ہے سядھ یہ کنس کنسڈ Martin slash گرہوٹیں بلکل ہوتے ہیں جی کورپوریڈ فلایڈ ایک ہوتا ہے یہ ہم کورپوریڈ فلایڈ آ possible ہے آپ کی پاس کورپوریڈ بھی آپ کے پاس جو ہے وہ بیزنس کی کی تارمی aproی کے اندر ہی آتا ٹھیک ہے یہ دیکھیں کورپوریٹ کے اندر آپ کے پاس گیارہ سو کچھ ہیں گیارہ سو کچھ ٹھیک اچھا جی اور کیا بھو رہے تھے آپ وہ کنسرٹ کا یہ دیکھیں کنسرٹ کے فلایرز آ رہے ہیں یہ دیکھیں جی ایک سو سترہ آ رہے ہیں ہمارے پاس لیکن صرف ہم نے یہ ایک سترہ دیکھ لیکن ہم نے اس میں ایک سترہ دیکھ کے نہیں گس جانا ہم نے آگے وہ آپ کو پتا ہے نا کہ ذرا ہم نے دیکھنا بھی آ کہ کام کی ریشو کیا ہے گیگ زائے نہیں کرنے گیگ زائے نہیں کرنے آپ نے بلکل بلکل سر جی جی ایک دفعہ یہ اگین بتا دیں کہ کام کی ریشو کہاں سے چیک کرتے ہیں یہ کتنی ہیں اوپر تو سرویسز شو ہو رہی ہیں تو کام کی ریشو کہاں سے دیکھتے ہیں جی جی آپ کو یہ سرویسز شو ہو گئی کہ 117 سرویسز ہیں آپ کیا کرو گے جو ٹاپ کے دس بارہ لوگ ہیں ان کی گیگ زرہ سے آپ اوپن کر لوگے اس طرح سے میں ان سب کو یہاں پر یہاں پر اوپن یہاں پر اوپن تو میں دیکھوں گا کہ اس نے 89 ریویو ہے اس کے پاس کوئی آرڈر نہیں چل رہا اس ٹائم اس کے پاس بھی کوئی آرڈر نہیں چل رہا اس ٹائم اس کے پاس ایک آرڈر ہے اس کے پاس بھی کوئی آرڈر نہیں چل رہا اس کے پاس بھی کوئی آرڈر نہیں چل رہا اس کے پاس بھی کوئی ایک آرڈر ہے اس کے پاس جس پھر ایک ہے then کوئی نہیں ہے then کوئی نہیں ہے then کوئی نہیں ہے اچھا اب یہاں پر اگر آپ تھوڑا سا غور کریں کہ آپ کو آرڈرز نظر نہیں آئے ہوں گے لیکن اگر آپ دیکھیں کہ یار اس کے پاس 186 لوگوں نے پہلے سے اس سے کام کروایا لیکن اس کے پاس آرڈر کیوں نہیں چل رہے اب کیوں نہیں آرڈر اس کے پاس تو اب اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو کس وجہ سے نہیں ہو سکتے آرڈرز جی جی آپ کو پتا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے نہ کوئی کونسرٹس ہو رہے ہیں نہ پبلک گیترنگ ہو رہی ہے کوئی ہمارے پاس نو سر ہاں تو دیٹس وائے یہ ریزن ہو سکتا ہے ہاں ہیڈن ہی ہے بلکل ایسی ہی ہے لیکن آپ خود دیکھ لیں یہاں پر ہمارے پاس گیترنگ ہو ہی نہیں گورنمنٹ کی طرف سے تو بند ہے وہ تو ہم لوگ ہوتے ہیں پاکستانی لوگ کے مطلب جو چھپکے کر لیا لیکن آپ کو پتا ہے کہ اگر براڈ میں ایک رول آ گیا تو آ گیا وہ لوگ پھر اس کو نہیں کرتے وائلیٹ نہیں کرتے مطلب اپنی مارکیٹ سے ہمیں پتا چلے گا کام کی ریشو جی جی بالکل آپ کو وہاں سے پتا چلے گا اور آپ یہاں سے لوگوں کے آرڈرز بھی دیکھیں گے کہ آرڈرز کی ریشو کیا چل رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا اب یہ کونسرٹ فلایرز ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ آج کل کام نہیں ہے اس میں تو آپ کیا پریفر کرو گے اس میں جانا پسند کرو گے پھر ہم اس کو سکپ کر دیں گے ہم اس کو پینڈنگ میں لکھ لیں گے کہ یار چلو بعد میں ہم ذرا دیکھیں گے کہ اگر یہ جو ہے نا نورمل ہوتی ہے اس کا ورک فلو تو ہم بعد میں کبھی اس کو جو ہے وہ کریئٹ کر لیں گے ابھی ہم جو ہے اس کو ذرا سے سکپ کر دیتے ہیں then ہم تھوڑا سا برٹھلے فلایرز کی طرف آ جائیں گے اور یہاں پر اگر ہم تھوڑا سا دیکھ لیں اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک آرڈر ہے جی تین آرڈرز ہیں دو آرڈرز ہیں ایک آرڈر ہے یہاں پر بھی کام ہے تھوڑا سا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اور مجھے کچھ بتائیں آپ لوگ سر کچھ مائک دھم دھم ہو رہے ہیں جی اور مجھے کچھ بتائیے گا اور کیا آ رہا ہے آپ کے مائنڈ میں سر بھوکس کیے سکرین دوبارہ شیئر کرتے ہیں میں دوبارہ شیئر کر دیتا ہوں سکرین سر موویز کی بھی ہوتے ہیں فلایرز ہاں ہاں موویز کا پوسٹر ہوتا ہے موویز موویز کے پوسٹر اس طرح سے ہم بناتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں موویز پوسٹر آپ بناتے ہو اس طرح سے یہ دیکھیں ٹھیک ہے چلیں پوسٹر پر آ جاتے ہیں چھوڑا اسا ٹھیک ہے یہاں پر فلم سٹر ہے یہ تکیں فلم کے پوسٹر آ گئے مووی پوسٹر آ گئے فلم پوسٹر آ گئے ٹھیک ہے طرح تھوڑ پوسٹر آگئے یہ دیکھیں ٹرابلنگ کے اوپر آ گئے پوسٹر آپ ٹرابل فلائر چیک کر سکتے ہو ٹرابل فلائر جو آپ کے مائنڈ میں آیا آپ سرچ آؤٹ کرو جلا سا دیکھو ٹھیک ہے کوئی ایم ایس وارڈ کا کوئی کام ہے کس طرح کا ہوتا ہے جی جی میں کرتا ہوں چیک ایک سیکٹ چیک کرتے ہیں ہم اس طرح بھی جاتے ہیں ہم نے بھی بڑا ٹائم ہے ہمارے پاس ابھی تو ساڑھے دس میں ہم نے یہی ساری چیزیں آرج کرنی ہے کرتے ہیں اچھا اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے جو ہے نا ڈور ہینگر بھی ڈیزائن ہو رہے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ نہیں پتا دنوڑ ہینگر بھی ڈیزائن ہو رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈور ہینگر نے ہمارے یہ بھی ڈیزائن ہو رہے ہوتے ہیں اپ ان کی ریشو اورiseen harmonителین حاصل کی جئے گا کہ کیا ریشو ہے کار ایپ کی ریشو چیک مہم کی جئے کہ کار ایپ کی آپ کا کمر کام کیا ہے تین سو کچھ گگ ہوا کرتی کس گگز تین سو کچھ بھی بھی جوں اور یہاں دیکھ سکتے ہیں خیم weary جن کی یہ کی گگ ہے چاہentی ہے ایٹی تری آرڈرز کمپلیٹ کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ کیا کام ہے کیا نہیں ہے ٹھیک وہیکل ریپ بے تہاشا چیزیں آپ کو بلیں گی آپ کو ڈیزائنگ کے حوالے سے اسی طرح سے اگر ہم سرٹیفکیٹ ڈیزائن کی بات کریں میں جس آپ کو ایک ٹیکنیک سمجھا رہا ہوں کہ آپ نے ہر ایک کٹیگری اب دیکھیں سرٹیفکیٹ ڈیزائن ایک الگ ہمار پاس کٹیگری آگئی لیکن اگر ہم اس کے اندر دیکھیں تو ایک ازار پچاس ہے نا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے ان کو جو ہے نا کمپیٹ کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے ان کو بیٹ کر کے یہاں اوپر آنا ہم آ سکتے ہیں جی سٹیمپ سر سٹیمپ ڈیزائن جو بھی آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہے نا آپ اس کو سرچ آؤٹ کرو ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ لوگو ہے سٹیمپ لوگو میں آ رہا ہے سارا کچھ ٹھیک ہے یہ دیکھو سٹیمپ سٹیمپ لوگو میں آ رہا ہے تو آپ سرچ آؤٹ کرو جو بھی آپ کو مائنڈ میں آ رہا ہے نا آپ یہاں پر سرچ آؤٹ کرو اس دن بھی یہی کہا تھا کہ جو آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہے نا آپ اس کو سرچ آؤٹ کرو بھی دیکھو ہاں جی یہ ہے اب یہ سٹیمپ لوگو آگیا اچھا سرٹیفکیٹ کی بات ہم کر رہے تھے سرٹیفکیٹ ڈیزائن تو اس کے اندر دیکھیں ایک ہزار پچاس ہیں لیکن اب آگر آگے میں اس کے اندر کچھ اور مزید اگر ہمیں نیروڈ ڈاؤن کروں تو یہ دیکھیں گفٹ سرٹیفکیٹ الگ ہیں ٹھیک ہے دو سو نو سرویسیز گفٹ سرٹیفکیٹ کی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ جاہیں تو ٹھیک ہے کپن آگئے یہ دیکھیں اس کی الگ ہیں تو آپ چاہیں تو اس طرح سے پلے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا پوسٹ کارڈ ڈیزائن ہوتا ہے جی ایک پوسٹ کارڈ ہوتے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے پوسٹ کارڈ ڈیزائن ہوتا ہے جی ہمارے پاس یہ دیکھیں پوسٹ کارڈ ڈیزائن آرہی ہے ہمارے پاس دو آزار سرویسیز آ رہی ہیں آپ اس کو ذرا سا سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ہم بھی اس میں کتنا کام ہے پوسٹ کارڈ کے اندر ٹھیک ہے اب اگر آپ غور کریں تو یہ جو چیز ہے یہ ڈیزائننگ میں تو اسی طرح ہی ہے جس طرح سے آپ اے فور کے اوپر ڈیزائن کرتے ہو یاد رکھیں آپ کچھ بھی بنا رہے ہو نا صرف فرق جو آئے گا نا وہ کس چیز کا آئے گا صرف اور صرف سائز کا آئے گا باقی ہر چیز سیم ہے ڈیزائن کے اندر ٹھیک ہے اور اگر میں براؤشر دیزائن کے اسو pyr Eyes پر اب چلے جاؤ تو یہاں پر براؤشر ڈیزائن کے اندر آپ کے پاس گارہ ہزار سروسیز ہیں یہ دیکھیں ڈیارہ ہزار بندہ براؤشر دیزائن کر رہے اور بیزنس براؤشر ہے ٹرائی فولڈ ہے بائ فولڈ براوشر ہے یہ دیکھیں ٹرائی فولڈ براوشر کے اندر اگر ہم آئیں تو یہاں پر یہ ہمارے پاس ایک ہزار نو سو سروسیز ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے یہ دیکھیں فلائر بائی فولڈ ٹرائی فولڈ براؤشر تین کیورڈز کو ٹارگٹ کر رہا ہے بڑا اچھا کام ہے آٹھ اوڈرز ان کیو ہیں اور ابھی تو یہ اس طرح کی جو پرموشنل سرویسیز ہیں یہ ذرا کم ہوئی ہیں کیوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پبلک گیترنگ نہیں ہو رہی نیو بزنسز اتنے اوپن نہیں ہو رہے جسٹ بکاز آف کرونا پوری دنیا افیکٹڈ ہے تو ابھی ذرا کام کی ریشو جو ہے نا نارمل سے ذرا کم ہے ہر چیز کے اندر سوائے لوگو ڈیزائن کے اندر لوگو ڈیزائن کے اندر اسی طرح سے کام چل رہا ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا ہر چیز تھوڑی تھوڑی سی ڈاؤن ہے تھوڑی تھوڑی سی ڈاؤن ہے لیکن چل رہی ہے ٹھیک ہے اور آپ کو پتہ پوری دنیا افیکٹ ہوئی ہے ہر چیز اس سے افیکٹ ہوئی ہے اچھا جی اب ہم ذرا سوشل میڈیا کی بات کریں تو اس کے اوپر چلتے ہیں ذرا یہ تو آپ ذرا دیکھ ہی لیں گے نا ڈیزائن کے حوالے سے آپ فلایر کا بھی دیکھ لیں گے آپ لوگو کا بھی دیکھ لیں گے آپ پوسٹر کا بھی دیکھ لیں گے یہ چیزیں آپ دیکھ لیں گے اچھا یہ نا ایک بڑا مزے کی چیز ہوتی ہے انفلوینسر والا انسٹرگرام انفلوینسر اور یہ آپ ڈھونڈ کر دیتے ہو کہ انسٹرگرام انفلوینسر آپ ڈھونڈ کر دیتے ہو یہ بڑا مزے کا کام ہے یہ میں کبھی آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ نے کسی بھی برینڈ کو اس کے نیچ سے ریلیٹر اس کا انفلوینسر ڈھونڈ کر دے دینا ہے کہ یہ آپ کا انفلوینسر ہے آپ اس سے رابطہ کرو اور اس سے آپ اپنی کمپین یا جو بھی کروانا چاہو آپ کروا ہو ٹھیک ہے اب لیٹ سے آپ کہتے ہو کہ جی بھائی میں آپ کو انسٹرگرام کی پوسٹ ڈیزائن کر کے دوں گا یہ دیکھو انسٹرگرام پوسٹ یہاں پر دیکھیں پانچ ہزار لوگ انسٹرگرام کی پوسٹ بیٹھ کر بنا کر دے رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا کوئی بنواتا بھی ہوگا ٹھیک ہے تو بھئی لوگ بنواتے ہیں سرے سو پچاس ڈالر لے رہی ہے جی جی بلکل یہ دیکھیں ایک سو پچاس ڈالر لے رہی ہے آٹھ آرڈر سو اس ٹیم چل رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں تین سو پچاس تر والے بھی ہو سکتے ہیں اس میں ٹھیک ہے تو کام ہو رہا ہے سارا اب آپ کہتے ہیں کہ جی میں تو فیس بک پوسٹ بنا کر دوں گا ٹھیک ہے فیس بک پوسٹ پر آ جاتے ہیں ہم تین ہزار سروسیز ہیں آپ کہتے ہیں نہیں جی میں فیس بک کا کور آپ کو ڈیزائن کر کے دوں گا ٹھیک ہے فیس بک کور آپ فیس بک کور کے اوپر آ جائے ہیں یہ دیکھیں تین ہزار پانچ سو چوالیس آپ فیس بک کا کور انکو بنا کر دے دیں فیس بک کا جو کور پیج ہوتا ہے ٹھیک ہے اب وہ بنا کر دے دیں ایون کے آپ کسی کو فیس بک کا پیج کرسکتے ہو فیس بک کا پیج کریٹ کرنا آتا ہے اس 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 فگی عیدہ سوچ رہے ہوگے جی باگل MU لوگ جو فیس بک کا پیج خود نہیں مناتے ہم سے بنواتے ہیں یہ دیکھیں سینڈی وانہیز الیون شو نہیں ہونا الیون آرڈرز اس ٹائم چل رہے ہیں اور سکس ایٹی سیون تو ریٹنگز آ چکی ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب ہو سکتا ہے دس والے ہوں ہو سکتا ہے بیس والے ہوں ہو سکتا ہے تیس والے ہوں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو بلیو کریں اتنے کام ہے نا کہ آپ کرنے والے بنے بس ٹھیک ہے اب آپ نے سوچا تھا کہ میں فیس بک پیج بنا کر دوں گا اور اس سے ارننگ کر لوں گا نہیں سر اچھا اس دن سر سے بولا بھی تھا یار اللہ کے بندوں سرچ کرنا اس دن یقین کرو بہت مزے مزے کی چیزیں ہیں جس اگر آپ نیت کرلو نا کہ ہاں بھی مجھے کرنا ہے کام اب پھر دیکھو پھر اتنی چیزیں نکلیں گی یقین کریں اتنی چیزیں نکلیں گی نا آپ یہ دیکھیں فیس بک کا پیج لوگ کریٹ کر کے دے رہے ہیں اس سے پیسے لے رہے ہیں ٹھیک ہے فیس بک بزنس پیج کوئی کریٹ کر کے دے رہا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے لنک ڈین کی پروفائل آپ اپٹیمائز کر کے دے سکتے ہو اللہ کے بندوں لنک ڈین پروفائل اپٹیمائزیشن ٹھیک ہے یہ دیکھیں دس ہزار بند ہے یہ چالیس ڈالر لے گا یہ دس یہ پانچ یہ دوس پانچ یہ چالیس یہ پانچ یہ پچیس اور یہ اپٹیمائزیشن میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے ہوتی ہے آپ اپٹیمائزیشن اور آپ کہیں گے سر یہ کام اپٹیمائزیشن یہ ہوتی ہے کہ آپنین اس کی پروفائل جو ہے نا پروپر سیٹ کرنی ہوتی ہے پروپر سیٹ کرنی سے مطلب ایک اچھی سی اس کی ڈس capitalize ڈکالی مجھے گا تو یہ ساری چیزیں آپ نے جسٹ کیا کرنی ہوتی ہے وہاں پر ایڈ کرنی ہوتی ہے جب آپ ایڈ کر کے ایک پروپر پروفائل سیٹ کر لیتے ہو وہ آپ کی پروفائل کیا ہو جاتی ہے اپٹیمائز ہو جاتی ہے اور اس سے لوگ پیسے ان کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اب آ جاتے ہیں سوشل میڈیا سوشل میڈیا پوسٹ جزائن ہاں جی اب یہ دیکھیں یہ پورا ایک مین کی ویڈ ہے سوشل میڈیا پوسٹ اس کے اندر ہیں چوالیس ہزار جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سرویسیز سرویسیز اچھا اب آپ کو پتا ہے کہ آپ کسی کا سوشل میڈیا منیجر بن سکتے ہو آپ کیا کر سکتے ہو آپ کسی کا سوشل میڈیا منیجر بن سکتے ہو اب اس میں کیا کرنا ہوتا ہے منیجر میں کہ آپ نے ان کی جگہ پر ان کا اکاؤنٹ دیکھنا ہوتا ہے آپ نے ان کی جگہ پر ان کا اکاؤنٹ دیکھنا ہوتا ہے اگر میں اس کی بات کروں تو اس ٹیم اس کے پاس چودہ بندوں کا اڈر ہے ون پوسٹ ایوری دی فور ٹین ڈیز اب یہ دیکھیں یہ کیا کر رہی ہے یہ سبغہ یہ سلور پیکج کے اندر بیس ڈالر لے رہی ہے بیس ڈالر کے اندر کہہ رہی ہے کہ بھئی ایک اکاؤنٹ کہنا ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ چاہے آپ وہ اسٹاگرام کا دے دو چاہے آپ وہ فیس بک کا دے دو یہ کیا کرے گی دس دنوں تک ہر دن ایک ایک پوسٹ کرے گی سٹینڈر میں کہہ رہی ہے کہ پندرہ دنوں تک ایک ایک پوسٹ کرے گی تیس ڈالر لے لے گی اور چالیس ڈالر لے رہی ہے کہہ رہی ہے کہ میں ہر روز ایک پوسٹ کروں گی پورے مہینے کے لیے تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ پورے دن میں کسی کے بحاف پر ایک پوسٹ نہیں کر سکتے سرکار سرکتے ہیں لیکن لڑکی ہونی چاہیے نہیں یہ آپ کی سوچ ہے نا اس طرح سے کہ یہ ہونا چاہیے یہ ہے کہ اگر آپ کرنے بیٹھے نا یقین کریں کام بہت ہیں بہت کام ہے آپ کسی کے بحاف پر پوسٹ کر لیں کہ بھئی میں ڈیلی ایک پوسٹ آپ کے بحاف پر کر دوں گا اور کل آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ انسٹاگرام کی پوسٹ آپ کیسے ڈیزائن کرتے ہو سرکار لائٹ نہیں تھی کلاس نہیں لے سکتے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی کینوا کے اوپر انسٹاگرام پوسٹ کی ملینز آف ٹیمپلیٹس پڑے ہیں آپ ملینز آف ٹیمپلیٹس پڑے ہیں اور ایک منٹ کے اندر آپ کی انسٹاگرام کی پوسٹ دیزائن ہو جائے گی آپ اس کو وہاں سے ڈاؤنلوڈ کرو اور اس کے انسٹاگرام کے اوپر آپ پوسٹ کر دو ویڈن ٹو منٹس کا کام ہے یہ اگر آپ کرنے بیٹھو تو دو منٹ کا کام ہے کہ آپ ایک پوسٹ کر سکتے ہو اور اب یہ سوچو کہ یہ چالیس والے یہ چالیس والے اگر آپ کے پاس دس آجائیں اورڈر پورے مہینے کے اندر یعنی کہ آپ نے تیس دن جو ہے دس لوگوں کا ہر روز ایک ایک پوسٹ کرنی ہے تو آپ کے کتنے ہو گئے چار سو ڈالر ہو گئے چار سو ڈالر کا مطلب ہے چالیس پچاس ہزار روپے آرام سکون سے اور کام کیا کرنا ہے کہ ڈیلی کی آپ نے دس پوسٹیں کرنی ہیں بس اور کچھ بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے اچھا جی اور ہم کیا کر سکتے ہیں جی اور بے تہاشا چیز ہیں بے تہاشا چیز ہیں آپ بس سرچ آؤٹ کرنے بیٹھیں یہاں پر ہم آ جاتے ہیں یہ دیکھیں ٹوچ سٹور ہے ہمارے پاس اچھا جی ہاں اب آپ آ جاتے ہیں اس طرف لیٹر ہیڈ ہم ڈیزائن کر کے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں لیٹر ہیڈ ہے ہمارے پاس ہم کسی کمپنی کا لیٹر ہیڈ بنا کر اس کو دے سکتے ہیں کہ یہ جی آپ کا لیٹر ہیڈ لیٹر ہیڈ کا پتہ ہے نا آپ لیٹر ہیڈ ڈیزائن کر کے دے سکتے ہو آپ کسی کو اس کی سٹیشنری پوری کی پوری ڈیزائن کر کے دے سکتے ہیں یہ دیکھیں پوری کی پوری سٹیشنری میں نے اس دن بھی بتایا تھا آپ کو کہ آپ لیٹر ہیڈ ہے اس کا انویلپ کا ڈیزائن بزنس کارڈ کا ڈیزائن آپ یہاں پر آ کر سرچ کرو کہ بزنس کارڈ بزنس کارڈ ٹھیک ہے یہاں پر یہ دیکھیں بتیس ہزار لوگ تو بزنس کارڈ بنا کر دے رہے ہیں اور اس کے ارننگ کر رہے ہیں اور یقین کریں بہت ارننگ ہوتی ہے یرا بہت ارننگ ہوتی ہے جب آپ اس کام میں گھسیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں جی ارننگ واقعی ہوتی ہے اور واقعی آپ لوگ بھی کریں گے انشاءاللہ اچھا جی یہ دیکھیں یونیک بزنس کارڈ لگری بزنس کارڈ موڈرن بزنس کارڈ منیمل بزنس کارڈ کریٹیو بزنس کارڈ کسٹم بزنس کارڈ کتنے کی ورڈز ہیں آپ کے پاس آپ کسی کو بھی ٹارگٹ کر سکتے لیٹسے میں لگری بزنس کارڈ پر جاتا ہوں تو یہاں پر دس ہزار لوگ اویلیبل ہیں صرف اچھا جی اور کیا تھا ہاں ہاں سمپل بھی ہوتے ہیں اب یہ دیکھیں چھہ ہزار سات سو اسی لوگ جو ہے وہ پاورپینٹ پرزنٹیشنز جو ہے وہ بنا کر دے رہے ہیں اور کوئی اتنا مشکل نہیں ہے ان چھہ ہزار سات سو لوگوں سے کمپیٹ کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے ان کو بیٹ کر کے ہم یہاں پر آ سکتے ہیں پاورپینٹ پرزنٹیشنز ہم بنا کر دے سکتے ہیں تھوڑا سا اس کے اندر ٹیکنیک ہوتی ہے تھوڑا سا ٹیکنیک ہوتی ہے اور ہم جو ہے اس میں بھی کامیاب ہو جاتے ہوتے ہیں ہم یہ بھی سیکھیں گے ہم نے پی پی ٹی بھی سیکھ رہے ہیں میں نے آپ کو پتہ نہیں بتایا تھا کی نہیں بتایا تھا کہ میری اپنی سسٹر جو ہے میری چھوٹی سسٹر جو ہے وہ اس کی ورڈ کی اوپر کام کرتی ہیں اور صرف اسی ایک کی ورڈ کی اوپر کام کر رہی ہیں اور اپنی یونیورسٹی کی فی وغیرہ وہ خود پے کرتی ہیں ہر چیز خود ہی جس ایک کی ورڈ کی اوپر کام کر کے اور اس کی اوپر پروجیکٹ کر کے مہینے میں دو سے چار پروجیکٹ کرتی ہیں اور بس مہینے پورے کا خرچہ جو ہے وہ نکل آتا ہے رام سکون سے بیس پچیس تیس ہزار روپے اور ان کو کیا چاہیے تو آپ بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ سب بھی کر سکتے ہو اگر وہ کر سکتی ہیں میں کر سکتا ہوں کوئی اور کر سکتا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہو جی سارب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو جلدی کام مل جاتا ہے لڑکوں کو نہیں ملتا ہے یہ کیا بات ہوتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے پچھلے بیچ میں سب سے زیادہ earning کرنے والا لڑکا تھا لڑکی نہیں تھی ٹھیک ہے یہ ہمارا اپنا جو ہے نا mindset ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو زیادہ کام ملے گا لڑکوں کو کم کام ملے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا میری ساری پروفائل جو ہیں وہ لڑکے کے نام پر ہیں میرے اپنے نام پر ہیں ساری پروفائل تو پھر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کہ لڑکے کو کام زیادہ ملے گا لڑکی کو کام کم ملے گا نہیں دیکھیں یہ نا اصل میں نا ہماری mentality ہوتی ہے جو ہمارا customer ہے نا وہ اس چیز کو نہیں دیکھتا وہ کہتا ہے کہ بھئی میں نے pay کرنا ہے اور میں نے کام کروانے ٹھیک ہے میں نے pay کرنا ہے اور میں نے کام کروانے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لڑکا کرے یا لڑکی کرے نہیں اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسا بندہ کرے جو کام اچھے سے کرسے آپ یہ دیکھیں یہ دانش افتخار ہے top rated seller ہے یہ تو لڑکا ہے دانش افتخار یہ تو لڑکا ہے top rated seller ہے 20,000 ڈالر سے زیادہ earn کر چکا ہے 100 ڈالر سے تو start کر رہا ہے یہ دیکھیں اور صرف کیا کر رہا ہے presentation presentation یہاں پر اب اس نے لوگو بنانا بھی شروع کر دیا اور اس نے ویب سائٹ بنانا بھی شروع کر دیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب اگر اس کی میں یہ presentation والی گیگ اوپن کروں تو ابھی بھی اس کے نو آرڈر چل رہے ہیں اگر سارے دیکھیں اب یہ صرف دیکھ لیں کہ دس سلائٹ کتنے میں بنا کر دے رہا ہے 100 ڈالر کے اندر تیس سلائٹ کتنے میں بنا کر دے رہا ہے دو سو پچاس سلائٹ اگر کسی نے بنوانی ہے تو کتنے میں 300 میں آپ خود سوچیں کہ اگر سارے 100 والے بھی ہیں تو 900 ڈالر کا کام تو کر رہے ہیں نا اس ٹیم اور 900 ڈالر کتنا ہوتا ہے 900 ڈالر ہوتا ہے 1.5 لاکھ روپیہ اور آگے بھی اس کی اور بھی گگز ہیں یہاں پر 3 آرڈر پڑے ہیں اب یہ بھی ہو سکتے ہیں 100 والے ہوں تو 300 1200 ہو گئے کتنے ہو گئے ایک لاکھ بانوے ہزار یہاں پر ایک آرڈر ہے سو کا تیرہ کرو جی تیرہ سو دو لاکھ آٹھ ہزار ٹھیک ہے اچھا یہ وہی ہے نو والی یہاں پر اب یہ بھی اس کی یہاں پر بھی ایک آرڈر ہے یہ دیکھیں پانچ سو والا تو کتنا ہو گیا اٹھارہ سو اچھا اس کے اندر گوئے نہیں ہے اب اٹھارہ سو ڈالر کا کام تو پڑھا ہوئے نا دو لاکھ ہسی ہزار کا جو وہ کر رہے ہیں کہ نہیں اور اب آپ یہ بھی اور اب آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ دو لاکھ ہسی ہزار کا کام کر رہا ہے تو ہم بھی دو لاکھ ہسی کا کریں گے پہلے دن یہ دیکھیں یہ کام بھی تو کب سے کر رہے ہیں دو ہزار چودہ سے اگلے بندے کی چھ سال کی محنت ہے ٹھیک ہے نہیں یہ بھی لڑکا ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ بھی لڑکا ہے جو آپ بات کر رہے تھے نا یہ دیکھیں یہ بھی لڑکا ہے ٹاپ ریٹڈ ٹھیک ہے یہاں پر یہ لڑکی ہے یہاں پر یہ عمر خان پھر لڑکا ہے ٹھیک ہے یہ آرٹسٹ شاپ یہ بھی لڑکا ہے یہ ایک لڑکی ہے ٹھیک ہے جی یہاں پر یہ راجہ احسان علی سحیل ٹھیک ہے ارسلان حمزہ حاشمی اگین ٹاپ لیٹڈ پی پی ٹی یہ بھی لڑکا ہے یہ دیکھیں پروفائل بکچر نظر آ رہی ہے یہ لڑکی ہے جی یہ اس کا کنفرم نہیں ہے یہ عمر حماد نصیر ٹھیک ہے ٹاپ لیٹڈ اگین یہ لڑکا اگین یہ لڑکا یہ اب یہ پتہ نہیں کیا ہے دیکھ لیتے ہیں لڑکی ہے کہ لڑکا ہے یہاں پر اس کا بھی نہیں پتہ ہے یہ لڑکا ہے جی یہ لڑکی یہ لڑکا ہے یہاں پر یہ لڑکا ہے ٹھیک ہے دلیڈی ڈیزائنر اب یہ لڑکی ہو سکتی ہے زوم گرافک کنفرم نہیں ہے کہ لڑکا ہے لڑکی ہے اب یہاں پر فروہ یہ لڑکی ہے یہ لڑکی ہے یہاں پر انڈریو یہ پھر لڑکا آ گیا یہ پھر سٹوڈیو کوئی کمپنی آ گئی یہ لڑکا آ گئے لوئیس یہ بھی ڈیجیٹل پھر کوئی کمپنی آ گئی یہ وہی لڑکا وہ پی پی ٹی والا یہاں پر پھر لڑکی یہ کنفرم نہیں ہے یہ پھر لڑکا یہ ساد یہ بھی لڑکا یہ پتہ نہیں کیا یہ فی میل ہے اب آپ خود سوچ لیں کہ میل اور فی میل کی ریشو میں زیادہ کون سے تھے میل تھے میل تھے ایک سیکنڈ کلاس اسلام علیکم ٹھیک تھا آگا آنٹی ہاں جی میں گھری ٹھیک ہے تو اس چیز کو نہیں سوچنا کہ لڑکے کو کام کم ملے گا لڑکی کو کام زیادہ ملے گا یا ہم پاکستانی ہیں تو پاکستانیوں کو کام کام ملے گا انگریز بھی تو یہاں پر فیلانسر ہیں یقین کریں یقین کریں باہر کے لوگ پاکستانی فیلانسرز کو پریفر کرتے ہیں پاکستانی فیلانسرز کو وہ لوگ پریفر کرتے ہیں جو ہے فائیور کا جو سی ای ای او ہے وہ خود کہتا ہے کہ یار پاکستانی جو ہے نا وہ کافی ٹیلنٹیڈ ہیں اس دن اگلے دن بھی مجھے کسی ایک کا میسیج آیا تھا میں نے اسٹیٹس پر بھی اپلوڈ کیا تھا پتہ نہیں آپ نے دیکھا کہ نہیں وہ باہر بھی مجھے یہی کہہ رہا تھا کہتا ہے یا تم پاکستانی لوگ جو ہونا بڑے ٹیلنٹیڈ ہو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پاکستانی کو ہی ہائر کروں اب خود دیکھیں کہ ایسے ہی نہیں نا ہم تیسرے نمبر پر آگئے دنیا میں فیلانسنگ میں ہم ایسے ہی تو نہیں نا تیسرے نمبر پر آگئے کوئی نہ کوئی بات تو ہم میں تھی کوئی نہ کوئی تو ٹیلنٹ تھا ہم میں جو ہم آگئے تو اب اگر یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پر جتنے بھی ٹاپ ریٹڈ بیٹھے ہوں ہیں یہاں پر اس کے اندر اگر میں لوکل سیلرز کروں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی یہ دیکھیں ٹاپ ریٹڈ ٹاپ ریٹڈ ٹاپ ریٹڈ لیول ٹو ٹھیک ہے لیول ٹو ٹاپ ریٹڈ لیول ٹو جتنے بھی بیٹھے ہیں ہمارے ما شاء اللہ ما شاء اللہ ہمارے سارے پاکستانی بیٹھے ہیں یہ دیکھیں سارے لیول ٹو لیول ون لیول ٹو ٹاپ ریٹڈ یہ دیکھیں یہ لڑکی یہ دیکھیں لیول ٹو ٹھیک ہے تو اتنے بیٹھے ہیں صرف ہمارے پاکستانی یہ دیکھیں 6780 ہیں پوری دنیا کے 6780 لوگ پوری دنیا کے ہیں اور اگر ہم پاکستانیوں کی بات کریں تو 3747 صرف پاکستانی ہیں مطلب 50% سے زیادہ ہم لوگ ہیں اور باقی 50% پوری دنیا ہیں نہیں سمجھے بات کو سمجھ گیا سر تو جو ہے نا آپ نے پہلے دن کہا تھا نا میں نے کہا تھا کہ آپ نے اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ کلیر کرنا ہے کہ ہاں مجھے کام کرنا ہے اور دوسرا دو باتیں آپ نے کلیر کر لینی ہے پہلی تو یہ کہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر آپ ڈیر ڈریمنگ لے کر آیا ہونا تو پھر بے شک آپ چھوڑ دو کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہونا کہ بھائی آج پروفائل بناؤں گا اور آج ہی جو ہے نا وہ سو سو کے آرڈر دو دو سو کے آرڈر تین تین سو ڈالر کے آئیں گے تو وہ چیز بھی غلط ہے ہاں شروع میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ریٹ کم رکھ کر تھوڑا سا کام کرنا پڑتا ہے جب تک آپ مارکیٹ میں اوپر نہیں آ جاتے آپ کا تھوڑا سا نام نہیں بن جاتا ہے جب آپ کی پروفائل کے اوپر کچھ ریویوز ہو جائیں گے آپ سوڑا سا اوپر آ جاؤ گے دن ہم کیا کریں گے ہم اپنی پروفائل پرائس جو ہے وہ بڑھا دیں گے بڑھا دیں گے یہ سب پھر اچھا بھی لگتا ہے ہاں اچھا بھی لگتا ہے اب یہ دیکھیں اب یہ جو سو ڈالر لے رہے ہیں صرف دس سلائیڈز کا اب آپ کو پتہ دس سلائیڈ بنانے میں کتنا کو ٹائم لگتا ہے گھنٹہ لگ جائے گا آپ کا آپ کا ڈیٹھ گھنٹہ لگ جائے گا تو ڈیٹھ گھنٹے کے یہ ہزار روپے کوئی دیتا ہے سر وہ اس کی ریٹنگ ہوئے نہ دیکھیں گے اب یہ جب اس نے شروع کیا ہوگا تب زہر سی بات ہے اس نے بھی اس کے بھی ریٹ جو ہے وہ بہت کم ہوں گے اب جیسے یہ دیکھیں اس کا پنتالیس ہے ریٹ اسٹم اب جب میری سسٹر نے شروع کیا تھا نا وہ دس سلائیڈز بنا کر دیتی تھی پوائنٹ ڈالر کے اندر ٹھیک ہے اب وہ دس سلائیڈز بنا کر دیتی ہیں بیس ڈالر کے اندر ٹھیک ہے تو ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ریٹس جو ہے وہ اپکریٹ کرتے رہتے ہیں اور جیسے جیسے ہمارا مارکیٹ میں تھوڑا سا نام بنتا رہتا ہے ہم اس طرح سے اپنا جو ہے پرائسیز بغیرہ انکریز کرتے رہتے ہیں اور ہاں زہر سی بات ہے آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی بزنس اگر آپ سٹ اپ کر رہے ہو نہ کوئی بھی بزنس آپ سٹ کر رہے ہو تو آپ کو پتا ہے کہ یار آپ کو اس کے لیے جو ہے وہ میند کرنی پڑے گی اور اس پر ٹائم دینا پڑے گا آہستہ آہستہ آپ کا نام بنے گا ہم اپنے ریٹ جو ہے وہ بڑھاتے جائیں گے جہاں ہم مہینے کا پہلے دس ہزار کم آ رہے تھے وہاں مہینے کا بیس ہزار کمانے لگ جائیں گے وہاں پھر مہینے کام تیس ہزار مہینے کام چالیس ہزار پچاس ہزار ٹھیک ہے اب وہ کیا کہتے ہیں کہ اس طرح سے آہستہ آہستہ اب وہ لڑکا جو تھا میں پچھلے بیج کی جو بات کر رہا ہوں اب وہ لڑکا جو تھا وہ پہلے اس کا ایک کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ تھا پہلے مہینے دوسرے مہینے اس کا دو کمپنیوں کے ساتھ کانٹریکٹ ہو گیا اب الحمدللہ وہ تیسری کے ساتھ کر لے گا چوتھی کے ساتھ کر لے گا تو اس طرح سے آہستہ آہستہ پہلے آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ کے پاس دو چارہ آورڈرس ان کیو ہوتے ہیں پھر آپ دیکھتے ہو کہ کچھ ٹائم بعد آپ کے پاس آٹھ دس اور دس آورڈرس جو ہوں وہ کیو میں چل رہے ہیں پہلے آپ دیکھتے ہو کہ آہستہ آ چور بہر کا ایک میسی میں ہٹا ہرہا ہے، پھر آپ دیکھتا ہوں کہ دن میں تین چار بایر کے میسی جا رہی ہیں تو آہستہ 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 کیا ہوتا ہے ہمارا جو ہے اس کی اوپر جو ہے ہم کام جب کرنے لگ جاتے ہیں تو ہمارا ایکسپیرینس بنتا رہتا ہے ہمیں سکل بھی ایک تو ہماری اچھی ہوتی رہتی ہے اور دوسرا ہم آپ کلائنٹس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتے رہتے ہیں ٹھیک اچھا تو اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس طرح سے سرچ اوٹ کریں گے چیزیں کہ نہیں کریں گے اور یہ کرنے کا فائدہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا انشاءاللہ دیکھیں جو ہے نا جب آپ اپنا ایک تو انٹرسٹ فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں جب آپ کا انٹرسٹ آپ کو ارننگ دینے لگتا ہے نا جب آپ کا جو چیز پیشن ہوتی ہے وہ چیز اگر آپ کو جب ارننگ دینے لگ جاتی ہے نا تو پھر آپ کو اس میں زیادہ مزا آتا ہے چاہے آپ کو اس میں اگر تھوڑے پیسے بھی ملے نا لیکن آپ سیٹسفائے رہتے ہو آپ کہتے ہو ہاں یا میں اپنی پسند کی چیز کر رہا ہوں اور فور ایک زمپل آپ میں سے کسی کو اچھا لگتا ہے لوگو بنانا اس کو مزا آتا ہے لوگو کریئٹ کرنے میں تو اگر اس کی ارننگ مہینے کی تیس ہزار بھی ہے نا تو وہ ایسے بندے سے خوش ہوگا جو پچاس ہزار ارن کر رہا ہے لیکن اپنے شوق سے الگ کام کر رہا ہے اس سے وہ زیادہ خوش ہوگا ٹھیک ہے اس سے وہ زیادہ سیٹسفائے ہوگا کہ ہاں یا اگر کم بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں میں اپنی مرضی کا کام تو کر رہا ہوں میں اپنے انٹرسٹ کے حساب سے تو کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو ہم نے انشاءاللہ بہت سی چیزوں کو ٹچ کرنا ہے یہاں پر اس کورس کے اندر اور بہت سی چیزوں کو ہم نے وہ لے کر چلنا ہے آپ دیکھ لیجئے گا جا کر ایک فلٹر آپ کو بتا دیتا ہوں یہ لوکل سیلر والا آپ جا کر چیک کر لیجئے گا کسی میں بھی ورڈ پریس ویب سائٹ میں لکھتا ہوں کسی میں بھی چیک کر لیجئے گا یہاں پر کتنے ہیں جی پچپن ہزار سوری سوری سکرین دوبارہ سے شیئر کرنے سے فریز ہو رہی تھی اب دیکھئے گا کتنے ہیں یہاں پر جی پچپن ہزار دو سو اٹھاون ٹھیک ہے صرف آپ نے کیا کرنا ہے یہ لوکل سیلر والا اس کو چیک کرنا ہے لوکل سیلر اب لوکل سیلر جیسے ہی میں نے چیک کیا پچپن ہزار میں سے چوبیس ہزار دو سو بیاسی تو ہمارے بندے ہیں پاکستانی ہیں ٹھیک ہے پچپن ہزار میں سے چوبیس ہزار تو صرف پاکستانی ہیں باقی پوری دنیا سے بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کسی میں بھی چلے جائیے گا کسی میں بھی چلے جائیے گا لوگو ڈیزائن میں چلے جاتے ہیں جی ایک لاکھ بتیس ہزار بندہ ہے دنیا سے پوری دنیا سے لوکل سیلر کیا پچاس ہزار تو صرف پاکستانی ہے ٹھیک ہے اب کسی میں بھی چلے جائیے گا کسی میں بھی کسی میں بھی چلے جائیے گا جہاں آپ کا دل کرے چھے سو ساٹھ ہیں چھے سو ساٹھ میں سے دو سو چھپن تو ہمارا پاکستانی ہے ٹھیک ہے ریزیومیٹ ڈیزائن کتنے ہیں جی تین ہزار آٹھ سو نوے اس میں سے دو ہزار تو صرف ہمارے ہیں ٹھیک ہے تو یقین کریں ہمارے پاکستانی فریلانسر بہت اچھا کام کرتے ہیں بہت ہی اچھا کام کرتے ہیں ہر چیز میں اور تب ہی تو ہم جو ہے اتنا ان کو کیا کہتے ہیں کہ ڈومینٹ کر رہے ہیں سب کو کہاں ہم چھتے ساتھ میں نمبر پر آٹھ میں نمبر پر ہوا کرتے تھے اور ایک ڈیٹھ سال کے اندر ہم تیسرے نمبر پر آگئے ہیں اب جس طرح سے یہ کورسز چل رہے ہیں حکومت جس طرح سے اس چیز کے اوپر فوکس کر رہی ہے اور آپ کو پتا ہے دھڑا دھڑا فریلانسر نکلے جا رہے ہیں نکلے جا رہے ہیں اور بنے جا رہے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم پہلے نمبر پر آجائیں انشاءاللہ ٹھیک ہے؟ حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پر کتنی مشکل ہیں ہمارے ملک میں یقین کریں آپ کا فریلانسنگ کا اکاؤنٹ نہیں بنتا بینک اکاؤنٹ اب جا کر وہ جی ایس پینک نے فریلانسر کے لیے اکاؤنٹ اوپن کرنا شروع کی ہے اب جا کر اتنی مشکلوں کے باوجود ہم اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو جب ہمارے پر پیپال ہوگا جب ہمارے پر ساری چیزیں ہوگی جب ایمازون یہاں پر آجائے گا پھر دیکھئے گا انشاءاللہ مزا آتا کام کرنے کا اسلام علیکم صورت اسلام علیکم صورت صورت میں آپ کے ساتھ اپنی فائیور کی پروفائل شیئر کر سکتا کیا آپ ایک دفعہ اسے دیکھ سکیں اگر کوئی اس میں مسٹیک ہے یا کوئی چیز ایسے میری ہے لیول ون کی ہے پروفائل لوگ ریز آنی اس کے حوالے سے من کا تھوڑا سا دیکھیں اگر اس میں کچھ مسٹیک سکتے رہے ہیں کیونکہ میں تھوڑا سا اس کو آپ گریڈ کرنا چاہ رہا تھا ریکنگ میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ انویسٹمنٹ کے درو آپ کو پتا ہوگا پوسیس جی 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 اس کو تھوڑا سا ٹائم اگر ہوا آپ کے پاس آپ کو شیئر کر سکتا جی جی آپ ایسا شیئر کیجئے گا لیکن آپ ایسا کیجئے گا مجھے نا ایوننگ میں آپ ٹیکسٹ کیجئے گا ایوننگ میں ٹھیک ہے سر تینکیو ایوننگ میں مجھے ٹیکسٹ کیجئے گا اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کلاس کے بعد مجھے کوئی نا کوئی کام جو ہے نہ جانا ہوتا ہے اور ٹھیک ہے ٹینکیو اوکی اچھا چیز تھوڑا سا آپ کو سمجھ آیا کہ کس طرح سے ہم نے یہ کام کرنا ہوتا ہے جی سر اور یہ آپ کو تھوڑا سا کلیئر ہوا یس سر اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ہر چیز کو ذرا سا جو ہے فالو اپ کرنا ہے ہر چیز کو ذرا نیرو ڈاؤن کرنا ہے آپ نے اس کو ذرا ڈیپلی جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کرنا ہے کہ جو ہے آپ کس طرح سے اس میں جو ہے مزید اپنے ایک سپیسیفک کی ورڈ جو ہے وہ یوز کرو گے اور جیسے یہ ریزیومیل ڈیزائن یہ تک مین کی ورڈ ہے اچھا اب یاد رکھیں کہ یہ جو تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار سات ہزار جو ہے نا گگز ہیں نا وہ کوئی اتنا زیادہ بڑا جو ہے نا مارکہ نہیں ہے ان کو بیٹ کرنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر سر ایک کوسچن ہے جی 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 سر جس طرح ہم ایک اکاؤنٹ پر ساتھ بنا سکتے ہیں جی 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 سر میکنہیں لڈسکن ہے ایک ساتھ کسیں آنے گیگ کر نیزی ورڈ سینڈ کرنے جیسے لوگا ہے تو اس میں ہم مختلف لوگو دیزائن پکچر اس کی ایڈ کردے ہیں میں سمجھ نہیں آئی بات کی سر میں قرؑہ ہوں جیسے ایک گیگ ہے جی جی اس میں ہم جو پکچرز ایڈ کرتے ہیں مختلف قسم کی ہم لوگو بناتے ہیں اور سینڈ کرتے ہیں پکچرز بغیرہ ہاں جو گیگ ایمیجز ہم لگاتے ہیں اس میں ہم مختلف قسم جتنے بھی لوگو کی ورڈز ہیں ان کے ہم ایک ایک پکچرز بنایا اور لوگو اپنی گگ میں ایڈ کر دیں ایسا نہیں کر سکتے دیکھیں اصل میں نا یہ چیز آجاتی ہے مس گائیڈ میں فائیور کی نا کچھ گائیڈ لائنز ہیں اب جیسے اگر آپ کام کر رہے ہیں نیون لوگو کے اوپر ٹھیک ہے تو آپ کو پھر نیون لوگو کے اوپر ہی کام کرنا ہے آپ کو اس سے ریلیٹڈ ہی ایمیجز ڈالنی ہے اس سے ریلیٹڈ ہی آپ کو ڈسکرپشن اس سے ریلیٹڈ ہی آپ کو پیکجز اس سے ریلیٹڈ ہی آپ کو ٹائٹل ساری چیزیں کیونکہ نا اگر آپ دیکھیں اگر آپ وہ کام کریں گے نیون لوگو اور اس کے اندر آپ ٹیکسٹ لوگوں کی امیجز ڈال دو گے تو یہ آ جاتا ہے مس گائیڈڈ میں ٹھیک ہے یہ ان کی جو گائیڈ لائنز ہیں نا کمیونٹی گائیڈ لائنز ان کے خلاف ہیں پھر وہ آپ کو نا وارننگ دیتے ہیں کہ یہ آپ بھئی غلط کرو ہم آپ کو پہلی وارننگ دے رہے ہیں پھر اگر آپ بعد میں کبھی کچھ اور اس طرح سے غلطی کرتے ہو پھر وہ آپ کو دوسری وارننگ دیتے ہیں پھر جب آپ کبھی کوئی اور غلطی کرتے ہیں پھر وہ آپ کو تیسری وارننگ نہیں دیتے وہ آپ کو کہتے ہیں کہ چل میرا پتر چھٹی کر سہی ہے تو یہ اصل میں نا ہم نے ان چیزوں کا بھی بڑا خیال رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اسکیوز می سر سر اب اگر ہم نے جیسے بھی ریزیوم ڈیزائن پہ اپنا ایک گگ بنا لیا لیکن ہمارا اس پہ کام نہیں آیا اور ہمارے گگ بھی ساتھ پورے ہو گئے تو ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا یہ والا گگ ڈیویٹ کر کے اس کی جگہ کوئی اور گگ بنا لے یا بس وہ ہمارا ضائع ہو جائے گا نہیں 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 آپ کی جو بھی گگز ہیں آپ اس کو کسی بھی ٹائم ایڈیٹ کر سکتے ہو ایڈیٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کو پرائسیز وغیرہ اپڈیٹ کر دو ڈسکرپشن اپڈیٹ کر دو ایمیجز چینج کر دو اس کا تھوڑا سا ٹائٹل چینج کر دو سیئے ہیں سیئے ہیں سیئے ہیں جب وہ میرا نا لائٹ چلی گئی ہے تو میرا پی سی آف ہو گیا تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ جو آپ جگگ ہے نا جو آپ کی وہ آپ کسی بھی ٹائم پر جو ہے وہ ایڈیٹ کر سکتے ہو کسی بھی